اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب عزتانو جو ہیں وہ حضرت علی عزتانو کے بھائیوں سگے تو حضرت علی کی وقالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وقالت کرے گا وہ ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے بتائیں کہ حضرت نو یہ تو بائی تھا نا بائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا عزتانو کا بیٹا کیا تھا کافر تھا نا تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وقالت کی یہ باتیں غلط ہیں وقالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں سیابی ہیں ہاں سیابی ہیں سیدن علی کے بھائی ہیں اور آلِ عقیل بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں مسلم بن عقیل ہاں آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے ہیں نا شہیدِ کوفہ ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ عزت علی کے ساتھ ہے یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑا سی جھلک کروا دیتا ہوں باقی وہ سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائیں ہر شخص کی ایک منٹیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی جیسے عمر نے عزت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا وہ خدا عثمان پر رہم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا ابو دعوت چارزار چھ سو چھپن اب میں بھی ایک ورڈک دینے لگوں عزت عمر کی سنت پر عمل کرنے کے لئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک بسے کبھی بیان نہیں کی ہے کر دیں کر دیں میں بولا کے نا بولا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حاج کے بعد یہ چاہے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ میں نے بسکٹ نہیں میں نے صرف چاہے تھے رکھو آپ یہ بتائیے کہ یہ حاج کے بعد شاہر جی میرے الربود چال بسکٹ نال نہ لگ جانا یہ بتائیے کہ حاج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینہ میں ہی رہیں گے یہ صحیح مسلم میں حدیث دوننا بڑا سان ہے مقبت شاملہ میں آپ عقیل لکھ دے نا عقیل عقیل نام کو بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں نمبر نہیں بتا رہا میں اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مقبت شاملہ ہے ٹون لے نا تو اڈپ زرگا لیند اسی محبت اسنا تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ شریف واپس آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکہ میں سب کچھ بیچ کے کھا گیا تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکہ میں رہے ہمارا تو مکان پورا بنو عائشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن عبی طالب تو ہم کہاں مکہ میں رہیں گے ہم مدینہ واپس ہی آئیں گے یہ میں نے آپ کو ہلگی سی جھلک کروائی ہے ایک منٹیلٹی کی ٹھیک نا جی منٹیلٹی تھوڑی سی منٹیلٹی بتائی ہے یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عقیل بھی ربی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائے حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا وہ فقیر آدمی اس کو دنیا کو اس نے تین طلاقیں دیم بھی اس سے جا گے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے وہ کہنے نہیں تو جہاں وظیفہ ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے تو وہاں چلے گئے لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقیض کریں چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں یہ تنقید تو خود مانتے ہیں کہ کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ لیکن عقیل ابن عبی طالب انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی انہوں نے پبلک علی کبھی یعنی ان کو پیش کیا جیساں یہاں ہوتا ہے کہ کوئی نون لیگ سے کٹ کے پی ٹی اے میں آ جاتا ہے تو فوراں جلسہ ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی اے جوائن کر رہا ہے عقیل ابن عبی طالب کو بھی یہ کروایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ آل امیہ کی سپورٹ اختیار کر لی ہے تو پبلک علی لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقیص نہیں کی مال تک معاملہ ان میں ایک مزوری تھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں ہم دعائے خیر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں میں انہی کے لئے وہی دعا کروں گا رب نقفل لنا والی اخوانین اللہ سبقونا بالایمان اے اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے ایمان کے حالت میں لوگ یہ ہیں ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں غل نہ رکھنا لیکن یہ غل سے مراد شاہدی یاد رکھئے گا یہ کہتے ہیں بغز معاویہ ہے اور بغز علی ہے اور یہ جلی بات ہے بغز معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو حب علی اور بغز علی ہے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس میں میں اور طرف چال پڑھوں گا یہ حدیث پڑھ لیں یہ کوئی ایسی مسئلہ بغز علی چیز ہے کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے صحیح بخاری اٹھا گے دیکھیں قتل حمزہ والا چپٹر واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو صحیح بخاری یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب کی یا صنعہ علیہ وسلم کی یہ صحیح بخاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا چچا یاد آتا تھا اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لئے بگز رکھیں لیکن آپ کو کیا کیا قلق تھا کہ بالمومنین رعوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی ٹھیک ہے اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتی انگی ہے اور ہم احادیث کی بنیاد پر کھڑے یہ بار بار جو کہہ رہا ہے یہ باتیں چھیڑتا ہے یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں آپ نے جو فتوہ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتوہ لگائیں جنہوں نے عدیثیں نکل کی ہیں اور امام مسلم لکھا ہے میں وام الناس کے لئے لکھ رہا ہوں تو یہ میرے بھائی یہ ساری باتیں ہیں بیچ میں جو کہ صلاح طرح مجھے یاد آ جاتی ہے نا ساتھ ساتھ یہ میں بیٹھا ہوں نا ادھر میں نے کوئی تیاری نہیں میرے بھائی کی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ تمہید بھی میں نے ابھی پانچ منٹ پہلے لکھی تھی آپ سے مہدشین پہ فتوہ لگانے والے آگئے یہ اللہ تعالی کے اوپر مہدشین پہ فتوہ لگانے والا سوال بھی آگیا ہے پارٹی تو ہے نا اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں جو نے بالکل واقعہ کربلا کے انکار کر دیا کریمین نظر اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں ناؤز بلاؤنے نے کسی امت کے آئی امام بخاری امام مسلم مجھے پتا ہے شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا ہونہ نے تو صرف صاحبہ کو چھوڑا اور اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صاحبہ آپ اس میں رحمدیل لیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی آدیس ہے جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گیرنٹین نہیں دے سکتا قسم نہیں کھا سکتا اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کر رہے ہیں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے ہیں شبیر صاحب تو اڑا ناؤز شبیر ہے کسی شبیر بھی ہوں دے شبیر آپ کو بتا ہے کس کا لقب ہے سید انہ حسین کا ناؤز شبیر ہے پر وہ ہی گلے گیا ہے کہ وہ ناؤز عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان علی نے تو شبیر صاحب سے یہ پوچھے ہیں یہ قرآن میں جو آیا رحماؤ بینہم قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے اور یہ رحماؤ بینہم جو ہے قرآن میں صلح دیبیہ کے موقع پر یہ آیاد نازل ہوئی ہیں اس کونٹیکس میں نازل ہوئی ہیں رحم دل ہونے کا قطن یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ منکرین حدیث ہیں یہ تو ہمارا مقدمہ نہیں ہے نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیعوں میں یہ اسی طریقے سے ان کو کہے کہ قرآن میں رحماؤ بینہم تو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نازل بھی جو ہیں وہ والے سورة الحدیث سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورة تحریم سے ٹھیک ہے سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے یہ لوگ سورة توبہ جو نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی کہ صحابہ کی تین کئیٹہ گریز بتائی گئی ہیں ایک جو شروع میں ایمان لے آئے دوسرے پکے منافق اور تیسے ملے جلے عمال کرنے والے میں حضرت معاویہ کو حضرت مغیرہ کو عمر بن آس رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسی کئیٹہ گریز میں سمجھتا ہوں ملے جلے عمال اچھے برے عمال اس میں آتا ہے اللہ ذران قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب لوگ ہیں تو یہ قرآن سے یہ آجات کیوں نہیں پڑتے ہیں میں نے اس پر مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے اور بائچانس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں یہ لوگ پڑتے ہیں قرآن ایک طرف سے پڑتے ہیں تو قرآن میں جو یہ تین طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتا ہے پھر آپ پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے اور ملے جلے عمال کرنے والے کون ہے ملے جلے عمال اچھے بھی اور برے بھی اور پھر اسی میں آیا ہے سورة الحجرات میں کہ یہ آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کر آئے اسلام لے کر آئے ہوئی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ کون تھے بریلوی دو مندی علیہ دیشیہ تھے جن کے بارے میں آیات آئی تھی قرآن بات کر رہا نا اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ علی عمران کے اندر کتنے صحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تو رحم دل ہونے کا یہ معاملات نہیں ہیں کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے اور سیدن علی نے یہ کچھ کیا میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پر مور لگائی ہے اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو حضرت علی نے وہی کام کیا تو بالکل ٹھیک ہے کہتے ہیں جی علی تلوار لے کے دھوڑ گیا ان کے اوپر علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کریں تو اسی ہوں دے تو اڑے بھی تلوار اچھا مجھے پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے دیکھو میں کہے انہوں بھی تو انہوں نے یقین پہ آندا تو اڑے دے تشاہ کہا ہے کہ تسی نہ ہوں دے خلیفہ راشد نال لیکن میں ہوں دے خلیفہ راشد نال ہی ہوں دا الحمدللہ جو آج دفاع کر رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہیں کی دفاع کرتے اور دفاع کر کے ناصبیت پھیلا رہے ہیں دیکھیں بغزِ معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا علی سے خوب اور علی سے بغز والی حدیث تھی مسلم دو سو چالیس نمبر اور انہوں نے ایک جالی معاورہ بنا جیسے وہ بریلوی ہیں نا ان سے جب ہم کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شیر سنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناصبی ہیں نا ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو آگے سے معاورہ سنا دیتے ہیں یہ بغزِ معاویہ ہے یہ عبی علی نہیں ہے تو آئیے تو آگے کو جو دلیل مغد ہے کہ تسی شیر ہی سنا ہوگے تو معاورہ ہی سنا ہوگے بغزِ علی اور بغزِ اور حبِ علی یہی ہے حدیث میں اور بلکہ سن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے تین ہزار نو نمبر سن نسائی میں حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان جب وہ حضرتِ معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابنِ باس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لئے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کے لیے سے نہیں پڑتے تو باہر نکلیں ان کا اللہم 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 معاویہ کی ناک خاک علود ہو ان لوگوں نے بغزِ علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو بغزِ علی تھا اور حبِ علی تھا بغزِ معاویہ حبِ معاویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا یہ تو بات ہی نہیں تھی یہ جالی بات ہے اور جو آگے سننالکبر البھائی کی میں آگے لفاظ ہیں کہ اللہ کی لانت ہو ان پر کہ انہوں نے بغزِ علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا تو یہ بس جالی معاویہ اور اس قسم کے شیر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں جب دلیل نہیں ہوگی تو معاویہ اور شیر ہی ہوں گے تو یہ ڈکشنی کا معاویہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اور یہ بھی ہے یہ علی معاویہ بھائی بھائی ملکہ جالی بات ہے ابو بکر عمر عثمان علی بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی نہیں نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دیا کہ سیدھا علی کا قول المصنف ابن عبی شہبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ ہوگا اور کنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے بھائی والی بات کوئی نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سر ٹیکنیکل ذرا کوئیجن ہے مہدیسانہ کی سمجھا کہ جو مہدیسین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ علی تیانوں کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں اور یعنی جرہ بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ ٹرم سمتے ہیں اس پہ تھوڑا سر ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں جرہ تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ مجھ سے پہلے بھی سوال کئی دفعہ کیا گیا شکر ہے یار آپ نے یہ سوال کیا ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح گر تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں بھئی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جنم کیے صحابہ میں سے ہوئے زنا تک ہوئے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں ماندھا اور یہ پوسیبل ہے کیسے پوسیبل ہے سنیں مجھے بتائیے ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو اس کو آپ کہیں کہ میں ایک کروڑ پیاتوں میں دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو دے گا زنا کے لیے عورتیں دے دے کرے گا شراب دے پیے گا وہ کہے گا یار جو بھی یہ کام میں نے نہیں کرنا جسے ابھی کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا نباز بالکل نہیں پڑتے شراب بھی کبھی بھی پی لیتے ہیں یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں برا تھا صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے اور یہ چند حدیث ہیں جو متواتر ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام توزخ میں دیکھ لے اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں سیدون علی کے جنگ نہروان والے چپٹر میں سیدون علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے تو یہ تکلیف مجھے گوارہ ہے لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں پھر انہیں حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے یعنی وہ اپنی قوم کا اپنی فوج کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے تو اس وقت انہیں کہا کہ میں آسمان سے گر پڑوں نا یہ مجھے گوارہ ہے جھوٹی لہٰذا صحابہ اکرام علیہ نے دعا چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں بسر ہوں معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام چاہے شیعوں کو برا لگے رافدیوں کو ہم سلامتی کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں ظاہرہ ہم قبر پہ جائیں گے ان صحابہ کی قبروں پہ سلام علیکم کہیں گے نماز میں بھی کہتے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہیں لوگ ان لوگوں سے روایتیں حدیث ملی جائیں گی کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے اور ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کیوں کوئی تفرد نہیں ہے باقی صحابہ اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی باقی صحابہ سے حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں روایتیں حدیث میں یہ قابل قبول ہیں اس ادبار سے کوئی ان کے اوپر جرہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل ہوں گے باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ تو پھر بخاری مسلم نے ان کی کئی باتیں نکل کر دی ہیں اب میں اس طرف چل پڑھوں گا وہ تو نکل کر دی البتہ آپ پلٹیکلر اگر بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں اب میں بیان کروں یا نہ کروں ایک آج بتا دیتے ہیں بیسے تو بہت ساری ہیں شیخ زبیلی زیرہ احمد اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر آٹھ اور بیس ترابی کے اختلاف پر اس میں ایک حدیث کے اوپر جرہ کرتے ہیں وہ وہ لکھتے ہیں قیام رمضان علیس کا پی ڈی ایف بھی نیٹ میں رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ترابی کے مسئلے پہ حدیث جو ہنفی پیش کرتے تھے نا بیس ترابی کے اوپر اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہیں انہوں نے نا ایک خامیہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجوعد ہے علی ابن الجوعد اور یہ وہ راوی ہے شیخ زبیل صاحب لکھتے ہیں ابن عجر اسکلانی کے حوالے سے ایک محدث دوسرے محدث سے نکل کر رہے ہیں یہ وہ راوی ہے جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ علی ابن الجوعد یہ کون ہے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے ان کا تاروخ بھی کر رہا ہوں گا تو اٹھے پیرن سالوں زمین نکل جائے گی علی ابن الجوعد یہ بات آپ نے کبھی آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نیجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے نہیں ٹھیک ہے مجھے تو ترس آتا ہے ان کے عمال جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالی معافی کرے دعا ہی کر سکتے ہیں دعا ہوں سے نہیں منوا سکتے علی ابن الجوعد نے یہ بات کہی اور شخص بیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی ان تمام چیزوں کے باوجود اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی ابن الجوعد پہ جو یہ نکل کی ہے نا جرہ اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے ابھی تک موجود ہے اس کا پی ڈی ایف موجود ہے اب آپ نے بوچھا علی ابن الجوعد کون ہے امام آمامن الرحمبل کے استاد ہے اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا جس طرح اسی طرح سے مسند جو ہے علی ابن الجوعد بھی موجود ہے اہل سنت کی مین سٹیم کی کتاب ہے یہ یہ آمام بن حمل کے استاد امام بحاری کے دادا استاد احمد بن حمل کے استاد ہیں جسے مشاہد جاتے صحابہ کے اکوال پیش کر رہے ہیں آمام بن حمل کے استاد ہے علی ابن الجوعد امام آمام بن حمل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے آپ اس کی روایتوں پر جرا کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تو اپنے حجر پہ بھی فتوہ لگائے ہیں اور شیخ زبیر صاحب کے پر بھی فتوہ لگائے ہیں اگر ضعیف تو اتنے بھئی مانے نا ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کا تو حال کوئی نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے سورہ اگزاری آت میں آتا ہے ایک جوڑا اور وہ جانا چاہیتا ہے ہنہ چاہیتا ہے سوڑو پھر دوسرا جوڑا یہ ہے میں ویسے ٹوت رویل کر دیتا ہوں میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نمازِ ویتر پہ اس میں میں نے ایک بات کی تھی سعی بخاری سے سعی بخاری میں حضرتِ معاویہ کے اوپر باب بانانے امام بخاری نے ذکرِ معاویہ فضائلِ معاویہ نہیں ذکرِ معاویہ اس میں میں نے پوری بحث بھی کی ہے اس میں بھی اور ابنِ عجرِ اسکنانی کی پوری بحث مسئلہ 116 سی میں اس میں حدیث وہ لے کے ہیں کہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صرف ایک ویتر پڑھا کرتے تھے تو کسی نے ابنِ عباس کو آگے شکایت کی کہ امیر المؤمنین معاویہ بی ربی سفیان ایک ویتر پڑھتے ہیں ان کو ذرا دیکھئے اچھا حضرتِ عباس نے آگے سے کیا جواب دیا ان کو چاہیے تھا وہ کہتے میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبائک اللہ میں لبائک پڑھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے قوال بتاتے ہو میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں قریب آسمان سے پتھر بڑس پڑے بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابنِ عباس آج میں نے ایک پاغل بندے کے بیچے نماز پڑھی ہے اس نے بائیس دفعہ اللہ اوپر کہا چار اکتوں میں اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے یہ ابو القاسم کی سنت ہے تو اس سنت کا مزاق اڑا رہے کیونکہ بنو میہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے یہ گلت سے چپٹر ہے ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی جس کو تیل قادری صاحب ترکے رفع دین پر جو عدیسیں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شریع گورنوں نے یہ مطلب تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ فقی ہیں اور صحابی ہیں فقی سے مراد سمجھدار ہیں اور صحابی بھی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اب ہونا تو چاہیئے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وطر پڑھ کے کونسا گناہ کی ہے یہ تو سنت ہے یہ کہنا چاہیئے تھا نا ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیس دفعہ اللہ علیہ وسلم کہنا سنت ہے صحیح بخاری میں یہاں بھی کہنا چاہیئے تھا فقی ہیں یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا وہاں دیکھتے ہیں نا ازی کہنا ہے یار چھڑ دو انہوں آپ سیانہ ویانہ ہیں انہوں نہیں پتا یہ سیانہ ویانہ ہے یہ فقی ہیں اور صحابی ہیں یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیہ ثابت کی ہے اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پہ پھر وہ باپ باندھ کے فضائل معاویہ اللی کے فضیلت ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں لیکن اسی حدیث کو امام تحاوی بھی لے کے ہیں شرمانی الاثار کے اندر اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام تحاوی کی اور امام تحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آکے کہ معاویہ تو ایک وطر پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا اس گدے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے اور امام تحاوی نے اس کی توسیح کی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام تحاوی پہ بھی رافظیت کا فتوہ لگائیں المتوفہ 321 اجری وائل سنت کے امام ہیں ابن عباس پہ بھی لگائیں انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے میں پہلی بتا رہوں کہ ضعیف کریں گے تو تحاوی مر جائے گا تحاوی نہیں پھر سنی رہندا جب تحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے یہ ابن عباس کی عادت تھی وہ اس کو بھی کہتا ہے نا تیری ماں تو جر روئے تو کہہ رہا ہے بائیس دہ اللہ دفعہ اللہ عبر کا تو تو بخاری میں یہ تحاوی جو ہیں یہ ساروں کے امام ہیں یا خالی نہیں ہے اہل سنت کے امام ہیں اہل ادیس میں مانتے ہیں جی اہل ادیس میں مانتے ہیں 321 اجری میں فوت ہوئے ہیں ہنفی بھی ان کو ہنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ ماں انیفہ سے بہت انسپائر تھے ان کو تو ہنفی کہتے ہیں یہ جو شرمانی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام تحاوی کی کتابیں اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مدلب نکل کی ہیں تو امام تحاوی کی ایک کتاب اور میں نے مسئلہ 130 وطر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتا چلی ہے نا تو میں ہمیشہ 3 وطر ہی پڑتا ہوں میں نے کبھی ایک وطر نہیں پڑے اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا وہ میں نے آج بتا بھی تھی اس میں آپ کو بتا دوں بات اب چلی ہے تو یہ فیس بک پہ اس دن امار خان ناصر صاحب ہے بہت زبردست موقع ہے گامدی صاحب کے شاگردوں میں قابل ترین آدمی ہیں اور یہ آپ کو پتہ نہیں پتا ہے سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندیوں کے جو مدسی آزم منادر آزم ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ فیس بک پہ شیئر بھی کرائی ہوئی تھی یہ شیئر کرائی تھی اور مجھے کسی نے بھیجی تھی تو مجھے اس لیے تازہ تازہ دماغ میں ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آنی تھی یہ میرے دماغ میں اس لیے گونج رہی ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اصل میں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وطر نہیں پڑا آپ جو ایک وطر پڑتے تھے وہ کرتے تھے دو جمع ایک دو جمع دو جمع ایک دو جمع دو جمع دو ایک ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف ایک وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں وہ ایک پوری کو تا کرنے کے لیے ہوں تھا اکل ہوتا ہی کہ اللہ ایک نہیں ہوتا تھا ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابودود اور ترمزی بن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر مسلمان پر اللہ کا حق ہے جس کی مرضی پانچ پڑے جس کی مرضی تین جس کی مرضی پڑے ایک اس کی حصہ ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پڑے گا تو ساتھ دو ملائی بیویوں یہ بھی ہو سکتی تعویل جس طرح کہ باقی ہنفیوں کا یہ کہنا ہنفیوں سے مارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے تین کے لیے دو کو اور ایک کو لگ پڑیں گے وہ وطر ہو گئی نہیں وہ اکیلے ایک کو دو کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے ہیں اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے حاکمہ جاتی ہے وہ تو ایک وطر غلط سمجھتے ہیں تو تین وطر کے حاکمہ یہ ازم آویہ کے اوپر ابن باز کے کومنٹس لے کے آتے ہیں تو میں بتا رہو مہدسین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہم کہتے ہیں تمام مہدسین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں یہ چیزیں نکل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خسائص علی لکھی وہ شہید کر دیے گئے اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا چلے یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے خسائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا ہم پوچھتے ہیں کہ خسائص علی انہوں نے لکھی اور کسی کے خسائص کیوں نہیں لکھے اس کا مدلہ ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے خسائص ابو بکر خسائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے اور پھر اس کے بعد فضائلِ صحابہ بھی لکھی لیکن عزت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب بند ہے فضائل کے اوپر لیکن عزت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا لیکن باقیوں نے لیا مہم ترمزی نے بھی لی ہے فضائلِ معاویہ باب بند ہے مہم مانتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضائلت کے لیے کافی ہے چاہے اس کے لیے کوئی اور فضائلت ہو یا نہ ہو سمندری جہاد والی عدیث بال لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی ہو فضائلت فٹ ہو یا نہ ہو صحابی کی فضائلت ہی بہت بڑی ہے ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن غالطی اپنی جگہ سیدھی سی بات ہے صحابی کیا آپ دیفنیشن کیا کرتے ہیں کہ اس پر غمدی صاحبی تھوڑا سا سنت سے اختلاف کرتے ہیں غمدی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں یعنی آج شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو وہ ٹھیک ہی ویسے غمدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو مسئیبت کھڑی ہو جائے گی کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں منکرین زکاة ارتداد کا شکار ہوئے ہیں وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لیا ہے لائے ہو انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی اصحابی میرے عوضے کوسر پہ اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا میرے صحاب ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی پہ پھٹکارو دورس کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبدِ صالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں مجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے مسئلہ 96 عظمتِ صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں 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 نے یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں تو غاملی صاحب کی بات ٹھیک ہے صحابی میں صحبت بھی کی ہو خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں اور پھر وہ ایمان پر قائم بھی رہا ہو مطلب مرتے دم تک اگر بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں ہے اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا کافر تھا بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی صحابی نہیں کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لیا ہے لیکن آپ کو دیکھانی وہ بھی صحابی نہیں جیسے ہے ویسے کرنی صحیح مسلم میں آتا ہے تو واقعی بطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے اور اہل سنت میں ابن عجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملہ باقی وہ صحابی والا معاملہ تو ورنہ تو وہ جو رافدی ہیں وہ تو اسیحابی اسیحابی اسحابی اسحابی کے اوپر ان کے مطلب وہ تو خلوہ راجدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرنا آگے کے روایت ہے ستر پینتیس سیون زیرو تھری فائیو جس میں مارم بن عجیزے سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا اہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک اہد کے جو حضیفہ بن عیمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں بارہ منافق ہے اب اس پہ لوگ بیسیں کر رہے ہیں کہ امار بن عجیزر یعنی علی معاویہ کے جگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں تو وہی معاویہ پہ منافقت کا فتوہ لگا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے جب تک بالکل کلیر کٹ کوئی بات نہ ہو اگر امار کو خود نام نہیں پتا تھے انہوں نے خود کہا امار عزیفہ کو بتا ہے اگر کوئی خاص بات بتائی عزیفہ کو بتائی باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا یہ عزت عزیفہ کی شادت بھی ہوئی تھی جنگوں میں ہویا تھی نہیں نہیں عزت عزیفہ کاش زندہ رہتے عزت عزیفہ تو عزرت علی کی خلافت سے کچھ دن پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بارہ اپنے بیٹے کو نصیت کر کے گئے کہ بیٹا علی کے ساتھ رہنا کیونکہ رازدار رسول تھے نا ان کو پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس میں اتراز کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزیف کی بیعت کر لی تھی مثلا نظرت عبداللہ بن عمر علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا اتراز ہے شاہدی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی اچھا جی اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا ہے کیا اس چیز کی توسیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے پھر تو حضرت عسین سے مخالفت کی ضرورتی کوئی نہیں تھی حضرت عسین بیعت نہ بھی کرتے تو خیرتی اصل میں حضرت عسین کا جو بیعت کرنا ہے نا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھے اور قرآن میں ہے نا کہ ان کے جو علماء ہیں اور اللہ والے ہیں یہ لوگوں کو حرام خوری سے اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے حضرت عسین کا وہ ٹائٹل تھا اب میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا میں ابھی وہ آدھا گھٹا لگ جائے اگر بولوں the difference between the natures of حسین ابن علی and عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسیف تھی حضرت عسین کی ایکٹیف تھی عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں کی تھی نا عبداللہ ابن عمر کی کی تھی اس کے باپ کی بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کا میں نے فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے اور مجھے جنت کی نمتے یاد آگئی میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کی ہے یعنی علی یا ابن عمر خود ابھی امام بحاری نے غزبہ خندق کے چپٹر میں یہ دیز ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہیں وہ خندق کے صحابی تھے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے آلکہ اس دیز میں سے تو کتنی گستاخیاں نکلاتی ہیں بقول ان کے لیکن امت کو ٹیکہ لگا دی ہے امام بحاری نے حاق کا کہ بات کس طریقے سے پہنچ دیں تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے وہ بچارے وہاں نہیں بولیں وہ پیسیو نیچر کے تھے وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ وہ کمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے یا قیام نہ کیا جائے اس لیے بحاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ جزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ حرہ کے بعد وہ ان کو منع کرتے تھے ہم یہ پوچھتے ہیں جو بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے وہ بھی تو سیابہ ہی تھے ان کی اپینین کو نہیں یہ لوگ مانتے ہیں انہوں نے بیعت توڑ دی تھی اور ادھر ہی میں وہ زمین بات بتا دوں یہ وہ محمد بن انفیہ والی کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا کبابی تھا تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے سنت میں آگے بڑھ کے جی نا کہ باوجدہ سنت نو تروڑ رہنے سنتا نو بدل لہنے وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے ٹھیک ہے تو بڑا نمازی یہ ہے اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیح والی آتی ہے وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ یہ فالٹ ہے شرابی کوہ بھی بنمازی اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ اسمان سے پتھر برس پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ عبداللہ ابن مطیح کی بات جب محمد بن انفیح تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں عبداللہ ابن مطیح جو ہیں وہ ہیں صحابی اور محمد بن انفیح ہیں طابعی جب طابعی اور صحابی کا ٹکڑاؤ ہو تو کس کی بات بانی جاتی ہے صحابی کے اہل سنت کا متوکہ حصول ہے تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں محمد بن انفیح نے کہتا ہے محمد بن انفیح نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے اسی لئے شیخ زبیر صاحب بڑے سمیدار تھے انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھوڑا لی انہوں نے آل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا ویسے وہ رسالہ بھی گائب ہو گیا اب نیٹ سے ہمارے پاس ویسے موجود ہے مقالات میں بھی میرے خیال ہے انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جلی ہے ہیڈنگ میں رہی کہ آج جزیز شرابی تھا تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت ہے اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیح کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا محمد انفیح کی بات ریجیکٹڈ ہے اثر ویسے جان چڑھاؤ اس روایت کوئی ضعیف کو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں تو پوری پر روایت بتائیں نا آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رہے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل غلط طریقے سے توسیح کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں یہ ماملہ اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کے حضرت عبداللہ بن عمیر طرح کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بن عمیر نے کی ہے اس کیا کیسے ہوئی صحیح بخاری میں کتاب الحاج چپٹر میں کہ جاج بن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی اتمارداری کے لیے تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو ان کو زخم لگا سا زہر الود نیزہ حالت احرام میں تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی علات لانے کی تلواریں اور نیزے لانے کی جاز دیئے احرام کے علات میں تو نہیں یہ لا سکتے ہیں یعنی تو ہی یہ قاتل لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے یہ کس کو قائنان ہے عجاج بن یوسف کو اس کے نیچے آپ ذرا دعود راز ان سب لوگوں کی شرع پڑھیں ابن عجلس کرانی کی عجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سرکار نہیں نا کیوں حضرت عمر معاوید طرقوں سے کیا سرکار ہے میں آل امیہ ہے نا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے بل آخر ان کی شادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور ویسے میں بتاؤں ہوں آپ کو تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا جو معاملات بگڑ گئے تھے یہ تاریخی روایتیں ہیں جب یہ کود کبار کٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کے حدیثوں میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے ایک اور بڑی شخصیت جن کی شادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی جاجب نے یوسف نے کی صحیح مصنع میں مجود ہے کہ لاش ٹانگ دی عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانے کابی کے دروازے پہ ٹانگ دی اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے جی یہ صحابی ہیں صحابی ہیں حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضرت عائشہ کی بہن اسمہ بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر عشرہ مشرہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر کو عام آدمی ہے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی یاد رکھیے نو سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے اور یہ حجاج بن یوسف جو ہے نا اس نے قتل کیا تھا عبدالملک بن وران کے دور میں یزید کے دور میں اس نے خانے کابی پہ چڑھائی کی جو صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ بھی جال گیا یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ بن زبیر پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے عبدالملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تجھ پہ سلام ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تُو یہ تھا یہ تھا نہیں تُو بہت نیک انسان تھا اللہ کا خوف رکھنے والا تھا تُو عبادت گزار تھا رات کو شبیداری کرنے والا تھا اتنے سلام انہوں نے پڑھے ان کی میت کے پر سلام پڑھے اور عجاجی صحیح مسلم میں آتا ہے عجاجی بن یوسف نے عزت اسمہ منت عبی بکر کو جو بڑھیا ہو چکی تھی گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے ہو میرے پاس پھر خود گیا تو اسمہ نے کہا کہ تُو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے میرے بیٹے نے تری آخرت خراب کر دی ہے اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں یہ کہتے ہیں عجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس لیے کہ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمتے وہ تو خالی موقف یہ عام طور پر رکھتے ہیں کہ یہ خالی صدار سے دشمنی تھی اہل بیعت سے دشمنی تھی یہ تو پھر کسی کو نہیں باکش رہے یہ تھے دنیا دار میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی شہدائے اہد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے اہد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالت کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی اور دوسرے شہدائے اہد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تھا حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا تو یہ آپ سے سب نے پہلے بتا دیا دنیا داری میں لوگ پڑھ جائیں گے سیدھی سی بات ہے تو یہ سب کوئی دنیا کی خاطر انہوں نے کیا اور یہ سارے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں میرے بھائی آج بولتا کوئی حضرت بکرستان کی بیٹی کو گسیٹ رہے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے آج کوئی بولتا ہے یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈیٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے بھائی جس کے آدمے تلواریں ہوتی ہیں اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کہتا ہے جی کوفیر کوفیر نکلے نہیں ہیں جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے چاند لوگ اس حکومت سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے سیدھی جی بات ہے تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین علیطانوں کے جو قتل کا الزام یزید پر دو جو روایات میں پتا چاڑ رہی ہیں حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک پتا چاہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر علیطانوں سے تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا یہ بات ٹھیک ہے عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا مسند آمل میں عراقیوں میں لانت ہو صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں اس سے ایک بات تو کلیر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغز نہیں تھا ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے ہیں ان سے محبت کرتے تھے اچھا اور بہت بڑی دی سنا دی انہوں نے عراقیوں پہ انہوں نے لانت کی اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لانت کی ہے آپ کو کوئی الہام ہوئے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لانت کی ہے یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لانت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے تو یہ فوراں کہیں جی شیعوں نے مارا ہے شیعہ کے انہوں نے مارا ہے عراقیوں پہ اس لیے لانت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی اسی نے یہ ظاہر ہے کہ ساری عمر ابن سعد کون تھا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں یہ ایسا اللہ چیز میں بتا ہوں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاس کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد تو عضرت سعد ابی وقاس کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تری پناہ میں آتا ہوں اپنے بیٹے کے شر سے اور آنے ہی کہنے ہیں اب بڑی دیکھو سب لوگ جو حکومت اس گورنڈر بڑھنے ہیں تو سیدھے کوئی عوضہ بھی نہیں لیا یہ صحیح مسلم میں ہے عمر ابن سعد جو بائیززار کا لشکت دے کہ جسے ہر ملے کا کنیکٹر مسلم میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے یہ تلاش کرنا ہے آپ نے وہ پھر فٹن بیٹھتا ہے آپ جس سے بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہ یہ علماء صحیح تو نہیں کہتے ہیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں جی نکال لیتے ہیں نہ نکلے تو انکار کریں آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلیپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کاتھ یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے لفاظ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں موجود ہے اوہ مغیرہ اوہ مغیرہ اوہ مغیرہ یہ کیا ہوتا ہے پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لانت کریں ظالم تو کہا ہوئے دوسرے طریق کے اندر ٹھیک ہو طریق مکس ہو جاتے ہیں لیکن آج میں جو ذہنی طور پر مکمل طور پر زبان کی اس اتوار سے بھی اتیاد کر رہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعید ابن بی وقاس کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے عزتیں حسین کے قتل پر امادہ کیا گیا یہ عبید علیہ بن زیاد کا گورنر تھا یہ شیان علی کا گورنر تھا یہ بیجاوا تھا تو اچھا کہتے ہیں وہ اراکیوں نہیں کیا ہے نا میرے بھائی پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی بھی تھی یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس پنجاب پولیس کہتے ہیں نا وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں نواز شریف کی پولیس لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے تو انڈریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں لہٰذا جب اس وقت کہے گا اراکیوں نے کیا اراکیوں نے کیا تو اراک اس وقت کس کا صوبہ تھا اہل شام کا تو ڈریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا عبداللہ ابن الزیاد نے کیا اور یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے جزید تک خبر نہیں پہنچی اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جزید بڑا روئے اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہیں ابن الزیاد کو اٹھا دیا ٹھیک ہے ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میں نے اس پانفلٹ میں اس کا اشارہ کر رہا ہے صرف صحیح مسلم چھہزار تین سو نو یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے چھہزار تین سو نو نو نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی و علیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد جزید سے ہو کر مدینہ آئے یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے واقعہ کربلا ثابت ہو گیا اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آگئی اور مسور بن مخرمہ آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواز سے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے کون چھین لیں گے بریلوی دیو بندی اہل حدیث چھین لیں گے آل امیہ تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا یہ صحیح مسلم چھہ ہزار تین سو نو نمبر فضائل فاطمہ والے چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر موجود ہے میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں یہ کہتے ہیں نہیں فلان چیز ثابت نہیں ثابت نہیں ساری ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرے رافضیت ناسبیت والا پانفلنٹ فائیوے ہے اس کے اندر موجود ہے یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیو یہ مطلب باتیں کر دینا سان ہے دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ کٹک پاڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں یہ اثر میں منکرین حدیث ہیں اچھا دیکھیں یہ سناولی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا جن کو اہل حدیث بھی خبیص مانتے ہیں شبیر کو اسی طریقے سے محمود عباسی کو ان لوگ کے والے دے رہے ہیں شبیر کا تو نہیں دیا نے اتکر امان سنبلی ان لوگ کے محبود عحمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیص کہتے ہیں انگریزوں کا پٹو منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا بجابر دامانوی خود کہتے ہیں اس سے تو بجابر نہیں نا رجوع کر سکتے وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور آئے لوگ کہنے جی وہ سامنے رکھا گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لاغے رکھے میرے بیٹے کا تو میں اس کو انام نواز ہوں گا پھر وہ چھڑییں مارنے لگا اہمی غلط تعویل کرتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے میں سر کاٹ کے لائے گیا کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں نہیں حضرت زبیر کا لائے گیا نہ جی نہ 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 کوئی سر کاٹ کے لئے پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امار کا سار ہے اس سے پہلے کبھی سار نہیں رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کام نہ کرو یہ نہیں ہوا امار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا اور میں آپ کو پھکی دے دوں ابھی امار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی آپ تو ادھر تو عمر بیناس بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی ٹھیک ہے ہمارے سامنے وہ ہم بھی کام اٹھیں تو لیکن نہیں وہ کہا الٹا تاویل کی کہ جی امار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا ٹھیک ہے پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نہ تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ حمزہ کو لے کے آتے اہد میں نہ حمزہ شہید ہوتا اے فکی دیتی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تُو ایڑی گل کیتی ہے جڑا میرا سپورٹر ہے آرمی چیف ہے میری طرف ہوں ترانوے سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑدا ہے ماری بنے یاسر اس کو تم کہہ رہو نہ علی لاتا نہ وہ لیکن ملہ علی کاری نے بیسے جرت کی ہے یہ بہت فکی دے رہو ملہ علی کاری کے بھی بڑے والے آج کل علیہ حدیث بھی پیش کر رہے ہیں ملہ علی کاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پہ مبنی گلتی ہے کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل امار کے بعد بھی کہ باغی جماعت قتل کرے گی ان کو بھی دیس پتہ ہے عمر بناز بھی سنا رہے ہیں آپ تو توبہ کر لیتے ہیں کہ میری جماعت باغی ہے ملہ علی کاری نے جرت کی ہے یہ رحمہ اللہ ہے آج کل علیہ حدیثوں کا بھی المتبعہ فہہ دس سو چودہ ہجری اور وہ تو کہتے ہیں امام انیفہ اور ان لوگوں کے بعد سب سے بڑا امام ہی ملہ علی کاری ہے یہ مرقاہ کے اندر اس نے شرح مشکات میں لکھا ہے یہ ملہ علی کاری کا حوالہ لے جائیں اس نے کہا ہے کوئی اجتہادی اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ اجتہادی خطا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا اجتہاد ہے آپ اس اختلاف کر سکتے ہیں اجتہادی خطا سے مراد ہے میں بھی اجتہادی خطا میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں اجتہادی خطاب میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک امامار قتل نہیں ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر وہ حاکم کے بارے میں ہے حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بالے میں کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا اور صحیح جنگیں ہوتی تو دو اجر یہ نہیں کہلی کہ جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا یہ انڈریٹلی اجتہادن طور پر فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بارل حضرت عائشہ تلہہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا مافیا مانگنا اور حضرت علی کا ماف کرنا ثابت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مافی نہیں مانگی الٹا کنوت نازلہ سیدن علی نے ان پر پڑی اور کہا کیامل دن فیصلہ ہوگا اور ہم لانت کے لیے قائل نہیں ہیں بلکل لانت نہ کریں ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ عمر بن آس مغیر ابن شعبار رضی اللہ عنہ مجمعین یا بوسر بھی ہوں ان پر لانت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں اور جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھائے ہیں میں نے اس میں بتایا خوارش کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے وہ گوڑے ہو گئے ہم علی کے شیعہ ہیں پولٹیکلی ٹرم میں شیعہ نے علی اہل سنت کا منہ جی اہل حدیث کا منہ جی شیعہ نے علی والا ہے اور آفدیوں کی بات نہیں کہا رہا یا سعودی عرب کے تنخواہوں پر پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پر پلنے والے جو مولوی چوہے چابییں دے کے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا چابییں دے کے چھوڑے ہوئے ہیں پیچھے سے ریال آتے ہیں بولنا چلو کر دیتے ہیں اور پھر باتیں بھی یاد ہی کرتے ہیں پوری بات بتاؤ ٹھیک ہے اچھا علی بھئی واقعہ کربلا پر مصنط کتاب کو بتائیں یہ بہت لوگوں نے سوال کیا آج واقعہ کربلا میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخی کتابوں میں سے ہے ابن ساکر کی اس میں کافی روایتیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابن ساکر چھٹی صدیج لیے کے ہیں یہ تقریباً کوئی پانچ سو ستر ہجری کے قریب قریب ہوت ہوئے ہیں ابن ساکر تاریخ دمشق بھی اسے کہا جاتا ہے یہ دمشق نہیں ہے دمشق مولویوں سے میں کہہ رہا ہوں وہ غلطییں کر دیں نا تاریخ دمشق تو یہ ابن ساکر بھی اسے کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے اس طریقے تاریخ الخلفاء میں بھی لیکن اب ان کی سندے پر اکھنے کی ضرورت ہے ابن جوزی کی جو کتاب ہے نا جزید کے رد پہ المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری انہی کے زمانے کی ہیں تقریباً ابن جوزی محدث ابن جوزی آپ نے ان کا نام لیا ہے میں آپ کو بتا دوں میری ڈاکٹر سگیر طلب برمان شاہ صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں اہلے دیسوں کے ان سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ کافی پرانی بات ہے یزید کے مسئلے میں انہی نے کہا جی ہمارا تو موقف ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو اس کے نہیں نا قائل کیا کہا انہوں نے انہی نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر یہ ابن جوزی ہیں تو وہ بھی متفرد ہی ہیں نا کہتا ہے باقی تو سارے جو اس کو نہیں ٹھیک ہے تو ابن جوزی نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں حضرت ماویہ کے بارے میں بھی اس کتاب میں اور یزید کے بارے میں بھی اس کے بعد ان کو رافدی کیوں نہیں کہتے ہیں ابن تیمیہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں ابن کسیر تعریف کر رہے ہیں ذکر کیونکہ اس وقت سعودی عرب کے طرف سے ریال نہیں آتے تھے اور یہ لوگ اب ابن جوزی کے خلاف ہو گئے ہیں اور یہ جو کفایت اللہ سنابلی کہتا ہے محدثین کی گستاہی کرتے ہیں اس نے اتنی غلیظ زبان ابن جوزی کے بارے میں استعمال کی ہے اپنی کتاب کے اندر ٹھیک ہے ان کو پھر کوئی خیال نہیں آتا یہ اتنی دو نمبر ان کی پالیسی ہے ابن جوزی کی کتاب ہے اس میں بھی ضعیف روایتیں بھی ہیں اور صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے بارال ہوا ہے انٹ ریزرٹ یہ ہے کہ سیدنا حسین حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بارے میں یہ والے فضائل نہیں ہیں ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیف کیٹ ہے اس کی بنیاد پہ ہم فٹن کرتے ہیں سیدھی سی بات ہمارے پاس تو سرٹیف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور بہت بکسر کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین حسین تنہوں نے تو تین شرائط رکھ دیتی جس میں ایک نوز بھی لگ یہ بھی تھی کہ مجھے دو اجازت دو میں جا کے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹو مارو جیدی کوئی بنیاد ہوئے میں کہہ دوں کہ یہ بالکل جالی روایت ہے بالکل جالی روایت ہے یعنی یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جالی ہوں اگر حضرت حسین اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں تو عبید اللہ ابن ازیاد کہتا ماشاءاللہ یزید صاحب میں آپ کا وفدار دیکھیں آپ کا باپ معاویہ جو ہے حسین سے بیعت نہیں لے سکا آپ کے لیے میں لے لیجے منو تغمہ دیو منو اور کورنی دیو اوہ دیتا لٹری نکلانی تھی اس کی تو لٹری نکلانی تھی کہ میں نے وہ کام کیا جو آپ کے اپا جام نہیں کر سکے سیدھی سی بات ہے یہ انسابل شراف سے پیش کرتے ہیں امام بلازری کی کتاب وہ بھی تیسری صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں المتوفہ دو سو بانوے ہجری ہیں آلموسٹ تو امام بلازری نے لکھی یہ روایت لکھی ہے یہ کتاب جو ہے یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفاہ سے پہلے لکھا ہے یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سنت کے ساتھ اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو حلال بن حصاف تک یہ ثابت ہوتا ہے حلال بن حصاف کا واقعہ کرولہ میں ہونا ثابت نہیں ہے یہ روایت ہی منقطع ہے ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو کتاب ہی جلی ہے اور پھر امام بلازری کی کتاب انسابل شراف یعنی جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کتاب میں تو یزید کے باوشداد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے دسونا سی شاہ جی تو انہوں شیخ زبیر صاحب نے دسیا سی کہ یزید کے باوشداد کے تابوت جہنم میں ہیں یزید کے باوشداد کون ہے حضرت معاویہ ان کے والد ابو سفیان دونوں سے آپ بھی ہیں تو پھر یہ روایتیں بھی لیں ہم اس کتاب کو جالی سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت گستاخانہ چیزیں ہیں ان کی جورت نہیں ہے یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گاند سمیٹا مکھی گاندتیں بین دی جا کے اس طرح سے انہوں نے یہ ساری تین صابر شراف کوئی ثابت نہیں تین شرطیں کوئی ثابت نہیں اگر ثابت ہوتی تو وہ تو ڈوٹیاں ڈالتے کہ یار آپ کے والد نہیں بیعت لے سکا حسین سے ہم نے لے لیے دیکھو ہمیں اور گونری دو تو چگڑی ختم ہو گیا یہ مجھے واپس بیجو مجھے مسلمان سرد پر بیجو پھر نقشے بنائے میں معمود آمن باسی نے ادھر نہیں تو ادھر جا رہے تھے اوہ یہ انٹ ریزلٹ کیا ہے میرے بھائیو انٹ ریزلٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیں اس وقت کیا لاتو واقعات ہوئے اور آدمی بھی تو ہے جس کا ذکر ہے کہ وہ واقعہ کر بلا میں معنی شہد ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی روایت نہیں سنی ان کے موہ سے شرط نہیں سنی چلیں میرے بھائی دیکھیں ہم کوئی بیمانی نہیں کرتے نہیں میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی بیمانی نہیں کرتے بطلت روایتیں ہم بیان کرنا شروع کریں حضرت حسین کے حق میں تاریخ میں سے تو بہت بیان کر سکتے ہیں تاریخ کے روایتیں پیش کرتے ہیں تبری کھولے نا جو پہلا مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہے بڑے مورخین میں سے ہے امام تبری انہی سے ابنے کسی نے امام تبری نے یہ روایتیں نہیں لیا کہ ابو سفیان اور ماویہ ان لوگوں نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا نعوذ باللہ من ذالک روایتیں جالی ہیں ہم لانت بیجتے ہیں ایسی روایتوں کے اوپر لیکن یہ لوگ گند پہ جا کے بیٹھتے ہیں رافزی اپنے مطلب کی نکالتے ہیں ناسبی اپنے مطلب کی نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں ہی نہ وہ جو فضائل سحابہ میں آئے ایک فرقہ میری محبت میں غلوف کر کے گمراہ اور دوزخ میں جائے گا دوسرا دشمنی میں گمراہ ہو جائے گا اور دوزخ میں جائے گا یہ دونوں کام کر رہے ہیں ہم دونوں سے اعلان اپرات کرتے ہیں اچھا اس میں ہے کہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں بعض حضرات کہ یزید کے دور کے جو کرنامے ہیں نجیس کے یہ یعنی کربلا والا واقعہ را والا واقعہ اور کعبہ بچڑائی والا یہ تاریخی گبشہ پی ہے تو ان کو کہیں یہ جو گبشہ پینا یہ ہم نے جو ریسرچ پیپر لکھ دی ہے نا یہ والا فائیو اے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائزہ اس میں ہم نے آخر میں لکھا ہے یزید کے تین سیاہ کرنامے وہ آپ پڑھ لیں بخاری مسلم سے یہ واقعات ثابت کی ہیں اور ان سے یہ پوچھیں ان واقعات کا انکار پہلے کس محدث نے کی ہے اب ان لوگوں نے انکار کرنے شروع کر دی ہیں منکرینِ حدیث جو ہو گئے میں نے پہلے ہی کہا تھا منکرینِ حدیث ہوں گے یہ سب کے سب واقعات واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے جلانے کا ذکر صحیح مسلم کے در موجود ہے اور واقعہ کربلاہ کا ذکر موجود ہے رنگ پھر آپ نے خود بھار لینا ہے لیکن یہ جو خاکا پیش کر رہے ہیں نا عبداللہ ابن سباہ والا وہ انہا نہیں کوئی بابا سی ٹھیک ہے وہ تو میں آج آسی پھکی انہوں دیتی ہے کہ میں آج تو پہلے ویڈیو جنہی کیسی کہ عبداللہ ابن سباہ نو کہنے وہ حضرت عمر دا قاتل تھے عمر دا قاتل ابو لولو فیروز سی جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا اور مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی دستراس رہے بعد میں معاوی ابن نبی صفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس طریقے سے اگر جھوڑی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے ایک فلم بنا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے پلان کے ساتھ عزت عمر کو قتل کی ہے لیکن نعوذ باللہ میں دالے کہ یہ تو جھوٹ ہے اس طریقے سے کیسے ہم کہہ دیں بغیر دلائل کے ساتھ یہ سٹورییں فٹ کرتے ہیں تو سٹوری ہم بھی فٹ کر سکتے ہیں ہمیں بھی کرنی آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ فران بھئی دلہ اس کو کلوز کریں نا یہ یزید کے تین سیاہ کرنا میں یہ دیکھیں نا میں نے مسائج پیپر نمبر 5A رفضیت ناصبیت یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ دیا ہے حدیث قسطنطینیہ والی کانسٹنٹائن اس کی والی بھی بشارت جو یہ غلط فٹ کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں میں نے اس کے اوپر بھی کھول کے اس ساری بات کو لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ جو قسطنیہ والی آپ نے اس میں بتا دیا نا بتا دیا میرا مسئلہ نمبر 102 بھی دیکھ لیں قسطنطینیہ والا جو دھوکہ دیتے ہیں وہ میں نے پورا قلی ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات اہل سنت باق دارہ ایک روایت اور آج کل یزید پہ تھوڑی فٹ کی جاری ہے یزید پہ تو خیرت نہیں فٹ کی جاری بقاعدہ لیکن یعنی اگر دیکھا جائیں ان کی طابقی روایت ٹھیک ہے پھر تو فٹ ہو جانی چاہیے کہ پہلی وہ کہتے ہیں جی نبوت اور رحمت ہوگی جو یعنی دور ہوگا اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی ملوکیت اور رحمت ہوگی یہ تبرانی سے پیش کرتے ہیں میں اس کا جوابی رکارڈ کرا چکا ہوں مسئلہ ایک سو دو میں خلافت اور رحمت ٹھیک ہے جی نبوت اور رحمت پہلے نبوت اور رحمت اس کے بعد خلافت اور رحمت پھر اس کے بعد ملوکیت اور رحمت اور اس کے بعد عمارت اور رحمت ٹھیک ہے یہ چاروں چیزیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں مسئلہ نمبر ایک سو دو میں مسئلہ نمبر ایک سو دو اس کو بند کر دیں آواز پھر بہت زیادہ آ جاتی اس لیے بند کریں تھوڑی درے صبر کرلو نا مسئلہ مسئلہ منو ہے تریک ہے تو انو کی ہے تو اسی جاگے وہاں کھا کے باہر آ جائے کرو ایک ایک کر کے اٹھے کرو ٹھیک ہے نا یہ اچھا وہ تبرانی کی جو روایت ہے نا کہ نبوت و رحمت خلافت و رحمت اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت و رحمت اس کے بعد ہے امارت و رحمت یہ شیخ غلام اسوا زہیر صاحب نے بھی نا یہ لکھی روایت لیکن آدھی روایت لکھی ہے آدھی کا جواب دی آدھی کا نہیں وہ کہتے ہیں ملوکیت و رحمت جو ہے نا یہ حضرت معاویہ کا دور ہے اچھا آگے لکھا ہے امارت و رحمت انو یہ آئی ہے اور یہ غلام اسوا زہیر سے کے پاس تو میں گھنٹوں بیٹھا کرتا تھا یہ تو بہت سخت خلاف تھا یہ تو اب اپنے اس جہلی تاثب میں اپنے فرقہ واریت میں آگے نکل گیا ورنہ یہ جزید کے بہت سخت خلاف ہے ٹھیک ہے یہ مجھے خود کیوں کہتا میں تو علی دا ساتھی ہیں مہد حسین دا ساتھی ہیں میں جزیدی نہیں ہیں تانوی کیا ہے نا نہیں میں نے ان سے کہا نا میں نے کہا جی آپ یزید کے ساتھی کیوں نہیں ہیں وجہ اگر یزید انہوں نے کہا نہیں اس حساب میں تو آپ پھر کہیں وہ پائی اندروں ڈر لگتا ہے میں غلام اسوا زہیر صاحب نو کفائیت اللہ سنابلی نو سلاودین یوسف کو کہتا ہوں اور ان سارے ناسبیوں کو ٹھیک ہے میں غلام اسوا زہیر صاحب کو ناسبی نہیں سمجھتا وہ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں انہیں جزباد میں رفعہ دکھلکے ناسبی ٹائپ جتنے لوگ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ دعا کرو کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو میں دعا کرتا ہوں میرا حشر حسین کے ساتھ ہو اے انہیں پتا لگ جائے گا کٹا تو انہوں کانفیڈنس ہے اندروں انہوں نے اندر چور ہے انہوں نے پتا ہے ٹھیک ہے نا کانفیڈنس ہو نا تو آپ یہ بات کریں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا حشر سیدنا علی کے ساتھ سیدنا عبو بکر کے ساتھ سیدنا عمر کے ساتھ سیدنا عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ و جمعین خلفہ راجدین کے ساتھ ہو ان کو اندر سے یہ بات پتا ہوتی ہے کھٹگری ہوتی ہے یہ جو روایت پیش کرتے ہیں ملوکیت و رحمت میں حضرت معاویہ کو داخل کرتے ہیں اور امارت و رحمت میں آگے بولی جاتے ہیں وہ یزید رحمت ہے خانہ کعبہ کی حرمت پامال مدینہ کی حرمت پامال اہلِ بیعت کی حرمت پامال ترمزی میں ایک روایت ہے اس کی صحیح سنت سنو بھائی کی میں موجود ہے کہ چھے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میری اہلِ بیعت کی حرمت کو پامال کریں یہ مشقاد مشہور میں آپ کو عدیس مل جائے گی ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے ساری حرمتیں پامال کی ہوئی ہیں ان کیوں وہ یہ بات کرتے ہیں یزید کے یہ لوگ طرفدار بنے اور اس طرح کی جھوٹی یہ میں نے بتایا ہے اس روایت کا پورا جواب مسئلہ 102 میں دیا ہے کہ کمپیرٹیولی آنے والے دوروں کے تحت دیکھا جائے تو حضرت معاویہ کی حکومت رحمت تھی بعد میں اس سے برا دور ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب مشرف کا دور آیا تو لوگوں نے کہا شکر الحمدللہ اس سے جان چھوٹی ہے جب تھوڑا تھا وقت گزرانے کہا جیسے تو نواز شریف کا دور بہتر تھا جب مشرف چلا گیا زرداری کا دور آیا انہوں نے کہا یارو مشرف کا دور بہتر تھا ٹھیک ہے پٹرول اتنے ہوتے ہیں پھر جب وہ نواز شریف کا دور آیا زرداری کا دور گیا شروع میں انہوں نے بجلی کے لیے مہنگائی کی بال میں چلے اللہ تعالیٰ کی تصول کو مدد آگی معاملات سیدھے ہو گئے پٹرول کی ویسے انہوں نے کہا وہ دور بہتر کمپیرٹیولی رحمت تھا ملوکی ملوکیت اور رحمت تھا اگر یہ روایت صحیح ہے اچھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں ابن شہاب آتا ہے اگر ابن شہاب جو ہے نا وہ زہری ہے تو مدلس ہے آن سے روایت ہے ضعیف ہے یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے بھئی آپ تبرانی کھولے ابن شہاب مجود ہے میں نے خیانت نہیں کی ہے یہ کہتے ہیں وہ تبرانی کا جو نسخہ ہے نا وہ کاتب کو غلطی لگی ہے وہ ابو شہاب تھا تو پھر علی نے تو کوئی غلطی نہیں نہ کی تبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دے تو وہ منافق نہیں ہے مجھے کہتے ہیں اس کو پتا تھا مجھے بھلا نہیں پتا تھا باپ کو بیٹا بن گیا مجھے نہیں پتا تھا ابو شہاب ابن شہاب باپ بیٹا بن گیا تو وہ مطلب ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا نہیں نہیں اوریجنل جو مقتبہ تو شاملہ میں ہے نا اور تو تبرانی چھپی ہوئی ہے اس میں ابن شہ بھی ہے ہاں یہ کہتے ہیں کاتب کی غلطی ہے اس طرح کہ بعض معاملات ہو جاتے ہیں بعض وقت ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات نا کہ بعض وقت کاتب کی غلطی ہے کیونکہ باقی چیزیں پھر بتا دیتی ہیں کہ یار اس زمانے میں تو ابن شہ بھی ہو نہیں سکتا اس سے تو ابن شہ بھی ملقات نہیں سکتا یہ ابو شہ بھی ہوگا ان کو اتنی ہے یہاں ہے سنابلیز ہو چلے ایک پوری یعنی وہ کراس کر گیا نا ایک لیمٹ کو ایک اور بھی شاجیہ ہے میں ادھر یہاں کو توفتن دے دیتا ہوں انہوں نے ایک حدیث ترمزی سے نکالی ہے ایک تو وہ ہے نا بہاری مسلم میں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ تابعین تابعین کا ٹھیک ہے نا وہ تو بہتر زمانہ ہے ایک ترمزی سے نکالا ہے جس نے مجھے دیکھا ایمان کی عادت میں وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ بھی کہتے ہیں دیکھیں نا تھی یزید تو جنتی ہو گیا آسان درجے کی یہ نوایت ہے آشا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر صرف یزید نہیں جنتی ہوگا ابان ابی ابان بن ابی عیاش بھی جنتی ہوگا جس نے حضرت عمر علیہ السلام کے اوپر وہ حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والی جو تحمد لگائی ہے تابع تو وہ بھی ہے ابان بن ابی عیاش خوار سارے کے سارے تابعین ہیں ٹھیک ہے کتنے تابعین ہیں جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن اباس کا قول لے کے ہیں ماں مسلم کہتے ہیں ابن اباس کو جب کوئی حدیث سناتا تھا وہ کہتے تھے پہلے ہم حدیثیں سن لیا کرتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں نا ہم صرف وہی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتے ہیں یہ حدیثیں جو حضرت ابن اباس کے زمانے میں گھڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے شیعہ تھے یا تابعین تھے تابعین کے اوپر تو جرہ ہوئی بھی ہے کتنی حدیثیں ہیں جن میں تابعین کے اوپر جرہ کیا سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اس دور میں ہو جائیں پھر عجاج بن یوسف کو بھی آپ بشارہ سنائیں پھر کہ وہ بھی تابع تھا وہ جنتی ہے بھئی ہم کسی کی جنت دوزہ کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے معاف کیا تو جزید بھی جنت میں جائے گا لیکن یہ اللہ کا خاص ساتھ خاص ہے اور اللہ عادل ہے عادل ہے قرآن میں آئے کہ شرک علاوہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن ابو دعوت میں ایک خطرنا قدیث ہے کہ یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل نہ حق کو معاف نہیں کرے گا کسے جاؤ گے تو انہوں کیر کا آگے سٹھانگے یہ ابو دعوت میں قدیث ہے اللہ چاہے تو قتلیں اچھا ویسے ہی کہتے ہیں جی اس کی کا ذمہ داری ہے وہ چارہ ادھر بیٹھا تھا اچھا ہمیں یہ روایتیں سناتے ہیں حضرت عمر نے کہا ہے فراد کے کنارے کتا بھی مار جائے میری ذمہ داری ہے کہتے ہیں نا تو جزید کی قومت میں حسین مار جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے what nonsense this یار کیا دوگلی پولیسی ہے کتا مار جائے تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے جزید کے دور میں اہلِ بیعت مار جائے وہ کہتے ہیں انہیں تو نہیں مار رہے ہیں نا یہ دوگلی پولیسی بنائی ہوئی یہ لوگوں یہ جھوٹے دفاع ہیں روایت تو جالی ہے لیکن پیش تو کی جاتی ہے ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں کہ جالی روایت ہے لیکن پیش تو کرتے ہیں علی بھئی آپ وہ سوال ہے جو میرے پر بڑا پریشر ہے آپ کی وجہ سے کہ جہاں پر بھی جاؤں ہیں بات کریں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی تمام مقادم فکر آہ میں تھوڑے پہلے نام لے لوں نظرہ یہ تھوڑے تسلی سے سننے کریں محلی ازان کا جواب دیں اس کی بات آجی کریں شایدی اگلا سوال اچھا علی بھئی یہ تھوڑا سا ایک ایسا سوال ہے جس پر میرے اوپر بڑا پریشر ہے کیونکہ آپ کی چیز جہاں پہ بیٹھتے ہیں نا جی ورڈ صاحب آگے پھر انٹرنیٹ پہ وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی مثلا شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ جی ہمارے جناب عمدد سہن نچوی ڈکو صاحب ہیں عظر عباس ایدری ہے افتاب جوادی صاحب ہیں ان سے تو آپ کی تھوڑی سلام دعا بھی ہے جوادی صاحب سے جوادی صاحب سے ان سے جناب منظرہ کر لیں بریلوی کہیں گے جی آپ عباس ردوی صاحب سے منظرہ کر لیں عرفان شاہ مجدی صاحب سے کر لیں دیوبندی کہیں گے جی لیاز گمر صاحب سے کر لیں عبدالغفارزہ بھی سے کر لیں اہل عدیس کہیں گے جی غلام حطوہ زہیر صاحب سے کر لیں شاہدالعقصی صاحب کے شاگر سے کر لیں اور غامدی صاحب وغیرہ تو خیر اس قسم کی باتوں میں بلیو نہیں کرتے لیکن ان کے لوگوں کا بھی کنسیپٹ تو یہ ہی ہے کہ غامدی صاحب سے بیٹھ بیٹھ کے بات کر لیں خالی زہیر صاحب سے بات کر لیں اچھا اس میں حالی بھئی یہ ہے کہ آپ کے گفتگو جب دلائل پر مبنی بھی ہے پھر آپ کو اس میں اعتراض کے کس چیز پر یعنی اکثر لوگ ہمارے پر بھی یہ تان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی کیوں آپ لوگ گبراتے ہیں کیوں ہمارے سامنے آگے بیٹھنے ہیں آپ کو کیا پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں تو انہیں ساتھ بٹھائیں آپ اپنی جو ریڈی ہے نا پیڑ پیڑ دی پیان ہوں دی ہے نا بکری بکری کی بہن ہوتی ہے نا آپ آپس میں سارے مولوی بل کے اپنے مسائل کیوں نہیں عال کرتے ہیں ہمیں جو بٹھا رہے آپ ٹھیک ہے آپ آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات کیوں نہیں تیہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھلا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں معاملات تیہ کریں ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جتنے مناظرے شاہ جی آپ نے بڑے مناظرے تھا انہوں بڑا شوکے انہوں نے مجھے کئی بار بڑا گیرہ ہے کس طریقے میں مناظرے پر امادہ ہو جاؤں میں نے تو شیخ سبیر صاحب سے توبہ کروای تھی کہ کبھی مناظرہ نہیں آپ نے کرنا ان کا فائدہ نہیں ہوتا مجھے بتائیں جتنے مناظرے ہیں اس کے اینڈ پر کہتے ہیں یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آجائے اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے موت آجے دوئے نہیں مردے دوئے چھوٹے مبالےوں کے چیلنج اور یہ وہ میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں اگر تو ان مناظروں کے اینڈ پر ایک دوسرے کی مان کے اٹھیں پھر تو ہم کے مناظروں کے فائدے ہیں مجادلہ ہونا چاہیے یہ مناظرے ہیں نا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہر ایک بندہ اپنے وہ مکمہ فکر کا گول کیپر بنا ہوتا ہے کبھی ہوا ہے کہ جی ہاں جی آپ نے جو یہ بات کیے نا اس میں واقعی ہمارا مسئلہ غلط ہے لیکن اس مسئلہ میں آپ غلط ہیں اس نے کبھی بات سنی کسی تو ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کرنے کا فائدہ ہے ہمیں امید میرے بھائی صرف عوام الناس سے ہیں جن کی روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی اگر ایک شیعہ ذاکر کہہ دے نا جمعہ کے خطبے میں کہ یہ سیدونا علی پر ممبروں پر لانت کرنے کے بانی معاویہ بیر بھی سفیان ہے تو تم معاویہ کے شیعہ بنو علی کے شیعہ بنو اس نے تو خوارج کے جنادے بھی پڑھائے ہیں تو وہ گارس شہید ہوئے بغیر نہیں جا سکتا جو ایسا کہے گا میں تو اس کو شہید ہی کہوں گا نا اتنا جرت مند ہوگا اور اگر کوئی بریلوی دیوبندی جمعہ کے خطبوں میں یہ کہہ دے کہ یار شیخ عبدالقادر جنانی کے سارے مرید ان کو پیرانے پیر مانتے ہو ان کی تو نماز رفید ہے ان کے ساتھ تھی تو آپ لوگ کی نماز جو ہے شیعہ بنو قادر جنانی والی نماز نہیں ہے اپنی نماز صحیح کرو تو بچت ہے گا انہوں کہنے کے لوگ وابی ہو گیا اور اگر کوئی اہلِ حدیث جو ہے وہ اپنی پبلی کو یہ بات بتا دے کہ یہ ننگے سارے نماز پڑھنا جائز تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ سارے دھام کے یہ اور اس کی وہ ترغیب دلائے ہر دوسرے جو میں سارے دھامنے کی ترغیب دلا دے تو ہی تکو دل بندی کیا ہے یا اسی دیکھے سے یہ حسین کو ہی بن حسین کو سپورٹ کرے جزید کو باغی کہنا شروع کر دے دیکھیں اس کے ساتھ کیا بنتی ہے یہ سارے محرم کے جمعے ہیں فضائلِ معاویہ پر پڑھا رہے ہیں دیکھو اندازہ کرو محرم کہا فضائلِ حسین کی بھاری کا بھائی کی محرم میں ہی آنی تھی وہ فضائلِ معاویہ پر پڑھا رہے ہیں کسی اور جب پڑھا لو آپ جی ان کے خلاف چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کر رہے ہیں تو حسین کے خلاف تو آپ کے اندر گزے ہوئے ہیں جو لوگ بھونک رہے ہیں ان کے خلاف کون کھڑا ہوگا وہ حصل میں وہ خود ہے اور پھر جلی جلی روایتیں ہیں آدھی آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ہم میرے بھائی نہیں بیٹھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا مناظرہ ہم نے مناظرہ سے بڑا کام کی ہے ہم نے اپنا مقدمہ لکھ کے دے دی ہے یہ جو میری بتر حدیثیں ہیں میں بار بار این آدھے مو دے دے چھپا لارہا ہے مجھے اگلے دن فون کیتا ہے ایک بندہ نے لہور دوں ہمیشہ سے میرے لیکچر سنتا ہے یہ وہی ہے جس نے وزیر آباد والا میرا مسئلہ خروج والا لیکچر خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ 101 وزیر آباد کی اہل حدیث مسجد میں جو ہوا تھا جس میں جنگ جمل نہروان صفین اور دور ماویہ صلیح حسن یہ سب کچھ سیادت حسین میں نے کور کی تھی سوا دو گھنٹے میں اس نے سارے لیکچر دیکھے ہیں وہ یہ کہ میں ہر لیکچر میں یہ بتر دیسیں بتاتا ہوں یہ ہے تو ایک سو پچاس روایتیں ہیں اس نے کہیں پڑھی یہ کہتا ہے کہ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں میں نے کہا یار بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ کی آنکھیں اس کو مطلب میں اتنے رسل سے کہہ رہا ہوں پڑھو خدا کے لیے یہ ساری ناصبیت کی جنگ ایک طرف کلیر کٹ آپ ون کر لیں گے آپ یہ ان کے اوپر پھینک دیں گے پنفلٹ ایٹم بم ایٹم بم جب گر جاتا ہے نا جنگ ختم ہو جاتی ہے امریکہ نے ون سائیڈ جنگ جیت لی آپ لوگوں کو حدیثیں دیں ہم نے اپنا مقدمہ لکھ کے ان کو دے دیا ہے مناظرہ یوں کرتے ہیں یہ صرف یہ کریں شاہ جی تو اسی بھی این اون چینل ہے جو رافزیاں ہستے بھی تے ناصبیاں ہستے بھی ان حدیثوں کو اپنی پبلک میں جمعے کے خدموں میں بیان کرتے ہیں اور اگر کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو امام مسلم لکھے میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں امام مسلم پہ بخاری پہ اوپر فتوہ لگائے ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کیا میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے آڈینس عوام ہے مولوی تو میرا آڈینس ہی نہیں ہے میں نے تو مولویوں کے پر چار تک بھی نے پڑھ دیئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ قابل اصلاح نہیں بیانڈ ریپیئر ہیں یہ وہ کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں یہ خود ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے عمر صدیق صاحب انہوں نے اہل حدیث میں سٹانس لیا نا جزید کے خلاف ان کو سارے رافضی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل حدیث رافضی کا لفظ بول رہے ہیں ان کے پر رافضیوں کا ایجنٹ یہ شیعہ ہو گیا ہے طالب اور مادشاہ صاحب کا بھی کلپ چڑھا ہوئے آ ڈیو والا باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اتنے سے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس نے تو حضرت ماویہ کا جھوٹا دفاع بھی کیا ہے پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا مجھے کہتے ہیں نا یہ صرف جزید تک رہتا تو ٹھیک تھا تو جزید تک رہا ہے نا عمر صدیق اس کو ایک رافضی کہہ رہے ہو وہ تو حضرت ماویہ کا جھوٹا دفاع کر کے مجھے گھالیاں نکال رہے ہیں ویڈیوز میں اپنی اہلہ دیسیت کو پکا کرنے کے لئے سیٹ کو مجھے گھالیاں اس وقت اہلہ دیسیت کی جو سیٹ پکا کرنے کے لئے یعنی مولویوں میں عوام میں نہیں عوام تو لٹر مارتی عوام تو ماشاء اللہ چوبیس کرٹ سونہ ہے اہلہ دیس کا اسی لئے تو سب سے بڑا فطرہ میں ہوں نا تو اسی لئے مجھے سب سے بڑا فطرہ سمجھتے ہیں نا تو وہ اپنی عوام کو اپنے علماء کے طبقے کو یقین دلا رہا ہے دیکھو میں علی کے کتنے خلاف ہوں دیکھو میں علی کے کتنے خلاف ہوں لیکن نہیں مان رہے ہیں وہ اس کو اس کے پر فتوے لگا رہے ہیں بہن آپ سے پہلے بھی گزائش کی تھی ابو زہر زمیر کیا نام ہو ابو زہر زمیر صاحب ابو زہر زمیر بھی ہے ایڈوکیٹر نے تو خیر جزید کے مسئلے بچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ویسے ہے تو یہ سارے سپیکرز ہیں محققین تو نہیں ہیں بچارے جو کچھ سنتے ہیں وہ یہ ایک مسئلہ کی بات ہی آگے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے ان کے اوپر وہ فاروق رزوی چھوڑ دیا نا بلا اس کے نائنٹی پرسنٹ کلیف جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف بلکل ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں فاروق رزوی بریلوی جے بلکل یہ ملکہ جو وہ فیض سید ہے یہ کئی دفعہ دیسے غلط بیان کر رہا ہوتا ہے بلکل توڑ موڑ کے بیان کر رہا ہوتا ہے جان بوچ کے نہیں وہ بچارے سن سنا کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ سپیکر ہے نا محقق تو نہیں ہے ابوزائز امیر بھی ہے اس نے میرے جزید کے خلاف لیکچر دیا اس نے اوفیشلی ریکارڈنگ کرائی ہے کہ مجھے میرے علماء نے کہا یہ مسنا چھوڑے تو میں نے ویڈیو ڈلیٹ کر دی ہے لہٰذا جن لوگوں نے چڑھائی ہوئے وہ بھی ڈلیٹ کر دیں اے جزید تک رہے ہیں پھر کہتے ہیں جزید جو ہے وہ چابی ہے یہ چابی تو میرے بھائی جو کھول چکی ہے سوچل میڈیا کی برکست ہے یہ میشہ سے کھولی ہوئی ہے اچھا جی آپ کی باتوں کے سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے بھائی نعوذ باللہ صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے کے بھی موجود ہیں اور وہ لوگ ہیں اصل میں اس کے بانی جن کے آپ دفاع کر رہے ہیں ہم تو سیدھے سیدھے میرے پاس اتنے بڑے بڑے رافضی آتے ہیں دو منہ میں بھوگ نکل جاتی ہے آپ کہتے ہیں علی بھائی آپ کو ہم سے کیا اختلاف ہے میں کہتوں صرف ایک تو معاویہ کے شیعہ میں علی کا شیعہ ایک بار کام اٹھتے ہیں ایک ہے بتاؤ نا ممرو پہ لانت کس نے شروع کروائی معاویہ نے میں نے کہا تم وہی کام کر رہے شیخہ ان پر لانت کر رہے تم اس کی بدت کو آگے لے کے چل رہے ہو ہم علی کے ساتھی ہیں ہم خوارج کے جنازے بھی سیدھے علی نے پڑھائے اور کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ خلفہ راشدین سے محبت کرتے ہیں اور اس لئے کے سے اگر بنو امیہ کے لوگوں سے محبت نہ کریں کم از کم ان کے پر لانت کے کہا ہی تو نہیں ناؤد باللہ منظر اچھا لانت کا مسئلہ بھی اس میں میں بتا دوں بتا دوں اس کے ساتھ ہی بتا دیں لانت کا کہتا ہے جی جزید کے اوپر لانت کرنے چاہیے میرے بھائی میرا چیلنج ہے میں نے کبھی بھی لانت نہیں کی کسی ویڈیو کلپ میں البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لانت کا مستحق ہوا یہ جزید کے جھوٹے کارنامے جو میں نے بتائے ہیں اس میں اس کے جو جزید کے جو برے کارنامے ہیں اور اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے یہ پفلہ دکھا فائیو اے جزید کے تین سیاہ کارنامے اس میں میں نے لکھا ہے کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی اصحابہ لانت کا مستحق ہوا صحیح مسلم کی احادیث کے تحت مستحق ہوا ہے لیکن ہم لانت نہیں کرتے اگر کوئی کرتے ہیں اس کو روکتے بھی نہیں کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورة الحضاب کی فیفٹی سکس نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اور فیفٹی سیون آپ کو باتا ہے ان الذین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر لانت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو عذیت دینے والے ہیں کے نہیں المستدلی الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے یہ بطر دیسوں کے انڈ پر میں نے ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار ہزار ساتھ ستنہ نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیعت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا اور امام زہ بھی نے لکھا کہ جزید ناسبی تھا حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا اس سے بھی بڑی بات جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا صحیح مسلم دو سو چالیس علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور اسی کا ایک طریق مستدرل حاکم میں موجود ہے چار ہزار ساتھ سو بارہ اسی حدیث کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے پامی رفعہ دیانال پڑھتا رہے پامی آتھ بان کے پامی آتھ چھوڑ کے اور روزہ رکھتا رہے روزانہ اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغضِ اہلِ بیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا تو لانت سے اگلی بات ہے یہ تو تو جو لوگ ہم میں جرنل کہتا ہوں میرے وہ کلپ بھی چڑھا کہتا ہے انہیں دیکھیں اس نے لانت کی میں نے جرنل لانت کی ہے میں نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پر جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا یہ تو جرنل میں بات کر رہا ہوں تو انہوں کو تکلیف ہو جادی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ تو لانت نہیں مسلمان پر کرنی چاہیے اچھا تو انہوں پاتا ہے فرکیڑا مسلمان نے لانت کی تھی یہ قرآن میں آیا میں بائی نیم نہیں کر رہا اور یہ بات ڈاکٹر زاکر نائک جن کی میں عزت بھی کرتا ہوں اختلاف رائے بھی جزید کے بارے میں میں نے ان کے خلاف یہ لیکچر بھی ریکارڈ کر رہا ہے مسئلہ سکسٹی ون اور یہ پانفرنڈ بھی لکھا ان کی عزت بھی کرتا ہوں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں آج کی ڈیٹ میں لانت کرتا ہوں اس شخص پہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا باقی وہ تعویل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی اور ایسے کہ وہ یزید یا یہ لوگ نہیں یہ کوئی اور ہیں وہ ابن تیمین میں خلق ہیں اسی ہی کہے ہاں تو وہ تو مطلب بائی نیم ہم لانت نہیں کر رہے ہیں لیکن جرنل تو ہمیں کرنے تھے ہم کہتے ہیں جس نے اہل مدینہ کو لوٹا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ٹھیک ہے جی اچھا علی بھائی ابھی تھوڑی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یعنی میں تو بعض لوگ تو شاید یہ سمتے ہوں کہ کوئی آپ کا یعنی فالور ہوں لیکن آپ تو الحمدہ آپ کی تقلید نہیں کرتے آپ سے کھل کے تنقید بھی کریں گے آپ کی مخالفت بھی کھل کے کریں گے اس میں اب یہ ہے کہ صرف دو باتیں ہیں جن پر مجھے شمندگی ہوئی ہے اور میں نے ان لوگوں سے بلکہ تین ہے جن سے میں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا تو ابھی اسے موقع کا فائدہ اٹھا ہوں یہ ریکارڈنگ میں آنی چاہیے گی بات ساری اچھا اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو سب سے پہلے آفی شیر صاحب ان سے آپ جو ہے معافی مانگیں اگر آپ سمتے ہیں کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کی انٹینشنلی یا انٹینشنلی انہوں نے مجھے فون کر کے بہت بیستی کی میری انہوں نے کہا جی آپ کی انجینئر صاحب کی کتنی ترخواہ ہوگی میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا وہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آگئی آپ کہتے ہیں روزی روٹی وہ کہتے ہیں میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں یہ آپ معافی مانگیں میں جناب جی جی میں بتاتا ہوں میں آفیشلی آفی شیر محمد صاحب سے معافی مانگتا ہوں اگر ان کا دل دکھ کیا چلیں میں مانگ لیتا ہوں لیکن آپ ذرا اس پورے کلپ کو دیکھیں اس کلپ میں میں نے بات کی تھی کہ جو ایک مدرسہ کھول کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں میں نے نام نہیں لیا تھا ان کا یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن آپ نے معافی مانگوانہ چاہیے میں نے بھائی نیم مانگ لی میں اس لیے کہ مجھے اس چیز کا اوپر ہوا کہ شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں وہ مدرسہ نہیں تھا ان کے مرنے کے بعد جیسے کہ قبروں کے مرنے کے بعد بزرگوں کے مرنے کے بعد مزارات بنا کے اور معاملات چلائی جاتے ہیں ان کی مرنے کے بعد ان کی اس جگہ کے اوپر وہ مدرسہ بنایا گیا ہے جو اب وہ چلا رہے ہیں اور کلاسیں شروع کی ہیں میں مدرم اپریشیٹ کرتا ہوں پوزیٹیو بلی وہ ہو سکتا ہے فیس بلیلہ ہی کر رہے ہوں گے یقیناً وہ کر رہے ہوں گے تو میں وہ جیسے باقی علماء کے بارے میں بات کرتا ہوں اچھا اس میں میں اب آفیش شیر صاحب سے کہتا ہوں کہ آفیش شیر صاحب بھی معافی مانگے اپنے تمام علماء سے کیونکہ انہوں نے اپنی یہ توہین سمجھی ہے کہ میں دین سے روزی روٹی نہیں کماتا اس کا مطلب ہے وہ دین سے روزی روٹی کمانے کو عیب سمجھتے ہیں تو انہوں نے تمام باقی علماء دیس علماء کی توہین کرتا ہے اب اس سے خطناک سوال آپ سے کرتا ہوں ایک مٹو جائیں یہ آپ میرے ساتھ ایک ہی کریں گے یہ چلے ٹھیک ٹھیکن میں نے آپ کے کہنے پہ بات مان لینا اب آفیش شیر صاحب کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ تمام علماء اہل حدیث سے اور باقی علماء سے معافی مانگے جن کا انہوں نے دل دکھایا کہ وہ تو اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ دین سے روزی روٹی کمانا تب ہی تو ان کو برا لگا ورنہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے اس سے جو خطرناک سوال ہے اس پہ میں پھنس گیا مجھے ایک صاحب ہے انہوں نے فون کیا یہ غالباً زبیر صاحب کے بھی کافی فالور تھے اور انہوں نے بتایا جی کہ اس طرح انجینئر صاحب ایک بات بلکہ انہوں نے آپ کے نام نہیں لیا تھے وہ بڑے چلاک شخص انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں انجینئر صاحب نے کفریہ بات بھی کی ہے اوہ نعوذ باللہ اچھا میں پریشان ہو گیا میں کہا جی کس طرح انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں اللہ کے علال کو علال اور اللہ کے حرام کو حرام جو ہے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں میں کہا جی میں سمجھ گیا کہ وہ بات ایسی وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے یہ پتہ ہیں انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات پہ حرام انہوں نے اپنی ذات پہ بھی حرام کیسے کر لی اس کی ایسے کفر نہیں ہو جاتا نعوذ باللہ من ذالک یہ بات یاد رہا ہے اس کا جواب میں آپ سے جاتا ہوں میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو حرام سمجھتا ہوں اس کا مقصد یہ حلال اور عام کا مسئلہ بتانا نہیں ہوتا یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے سعودیہ سے ریال نہیں آ رہے ہیں اور نہ مجھے ایران سے کوئی ریال آ رہے ہیں آپ لوگ ایران اور سعودیہ کا ایجنڈہ اس ملک میں لانچ کر رہے ہیں سنی اور شیعہ مل کے مجھے اس طرح کی کوئی امداد نہیں آتی اور اس میں بار بار میں کہتا ہوں میں اپنی ذات کی خاطر سمجھتا ہوں میں اس کو حرام نہیں سمجھتا میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں میں حرام نہیں سمجھتا میرے پر کفر نہیں آ سکتا اگر میں کہوں حرام سمجھ دوں تو فکی لے لیں سورہ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے کوئی اللہ کے نبی پر اللہ نے کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی وہ تو خیر کھانے پینے کا مسئلہ تھا شاید آپ کو بسان تھا قرآن میں شاید کی فضیلت ہے قرآن میں دین سے روزی روٹی کمانے کی کوئی اس طرح کی فضیلت نہیں آئی ہے جو ان لوگوں نے یہ ایک دم والی دیس پیش کرتے ہیں اس سے نمازوں کی تنخواہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنے بیمان ہیں وہ تو دم کے اوپر ہے اجرت اس سے نمازیں پڑھانے کی تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح اس طریقے سے لیتے اس چیز کی کوئی اس طریقے سے نہیں قرآن میں تو سورہ عراف کھولیں جا کے جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتا ہے وہی بات کو آج موڈر انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جوڑی لہذا یہ نہ سمجھنا کہ میں روزی روٹی کمانے کے لیے اور چندوں کے لیے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں میں حق بعد اس لیے بتا رہا ہوں یہ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں تو میں کوئی تکبرانہ جملہ نہیں بول رہا ہوتا کلیاری فائی ہو گیا ٹھیک تو میں نے بار بار یہ بات کیا بلکہ اس کے پر میرا خلاف اس کے کلیپ چڑھا میرا تو جماعت المسلمین کے خلاف کلیپ چڑھا ہوا ہے کہ وہ دین سے عجرت کمانے کو حرام سمجھتے ہیں اور میں نے اس کے اندر میرے کلیپ میں کہا ہے کہ دم کی عجرت یا قرآن کی تعلیم دے کے عجرت اگر کوئی کرتا ہے میں اس کو جائز سمجھتا ہوں اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن نمازوں کی طرح دنکے کی چوٹ پہ حرام ہے یہ پہلے اپنے مولویوں سے پوچھیں نا کہ نمازوں کی تنہا کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں اور امام حاکم نے بھی لی ہے اور اسے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے مجھ سے ایک کلیپ میں نکل گیا تھا صحیح مسلم ہے یہ حدیث سنن نسائی میں ہے مشکارت میں بھی موجود ہے ازان والے چپٹر کے آگے پیچھے دیکھنے مل دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اپنا معزن اس شخص کو رکھو جو ازان دینے کی عجرت نہ لے ازان تو سنت ہے نماز تو فرض ہے جو ازان دینے کی عجرت نہیں لی جا سکتی یہ اسی طریقے سے ماں باپ کو اوف تک مت کہو تو گالی گلوش کر لو مار لو اوف نہیں جاپ کر سکتے باقی کام نہیں ہو سکتے ازان کی عجرت نہیں ہو سکتی نماز جو فرض تھی ازان فرض ہوتی کسی پر دینا کوئی بھی دے سکتا ہے نماز تو ہر بندے بھی فرض ہے وہ مولوی جو پڑھا رہے نا وہ اگر نہ بھی پڑھاتا اس کو اپنی تو پڑھنی تھی نا جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اگر آگے مسلحے پہ چلا گیا پاکستان میں ہزاروں مسجد ہیں جس میں کوئی امام مسجد نہیں ہے جو تنخاہ لیتا ہو ہمارے اٹومنگ نرڈی کے درد جتنے آفیسز ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ ستر ہزار ملازمین ہیں سارے ہزاروں کے ملاکے کسی ایک مسجد میں بھی امام مسجد نہیں ہے جس کی تنخاہ ہو وہی لوگ جمع ہوتے ہیں ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں اور الحمدللہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کوئی اہل ادیس نماز پڑھا رہا ہے ہنفی پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت والے پڑھ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت والا کراتا ہے اہل ادیس پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایون بریلوی کرا دیتے ہیں جماعت سبز پگڑیوں والے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں یعنی وہی جو پریکٹیکلی جو ہم کہتے ہیں ہرمنی لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے نیٹی اور اس طرح کی ٹالنس پائی جاتی ہے تو یہ بھی لوگ نماز میں الحمدللہ آپ کو بتا دوں میری الحمدللہ کئی سالوں سے نمازیں کسی ایسے امام کے پیچھے نہیں ہے جو تنخواہ لیتا ہے الحمدللہ جو نماز کی تنخواہ لیتا ہے ایک یہ ہے کہ کاری کسی نے رکھا ہوا ہے قرآن پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے جی اور تین چار کاری رکھے ہیں کوئی ایک نماز پڑھا دیتا ہے کوئی دوسری ایک یہ نہیں چلاکی والا کاری نہیں کہ نماز انہوں کیا ایک نمازیں بھی پڑھا نہیں ہیں نہیں ایک مدرسے میں دس کاری ہیں نماز کے وقت آتے ہیں ان میں سے ایک آگے ہو کہ نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے یا کوئی سٹوڈن پڑھانا شروع کرتا ہے اکثر تو سٹوڈن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو پچھارے تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ مارے آفیس میں بھی بلکہ تین نمازوں میں تو میں خود امامت کرتا ہوں بلکہ چار میں اثر مغرب عشاء اور فجر اس میں تو میں امام ہوتا ہوں الحمدللہ کئی سالوں سے ایک زور کی نماز ہے جو آفیس میں کبھی میں امامت کروا لیتا ہوں کبھی اور امامت کروا لیتا ہوں اس میں میں نہیں ہوتا ہوں اثر چونکہ ہم پہلے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر سلفی آ کے پڑھتے ہیں تو میں امامت کرتا ہوں تو ہم تو اس کو اس طریقے سے ہاں بلکہ میں نے کلیریفائی کر دیا ہے دوسری بات کونسی تھی مجھے بھول گیا دوسری تو یہ تھی نا یعنی کفر پہ جاتی ہے بات ہاں ہاں ایتھر میں ایک اور بھی کلی کر دوں نظیر سیند دیلوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی علی نے میرا کلیپ سن کے رجوع کیا ہے حافظ شیر صاحب کا کلیپ جو ہے نا بعد میں ریکارڈ ہو کے چڑھا ہے میں نے اس سے پہلے رجوع کیا تھا میں نے فتاوہ نظیریہ کے مجھے کسی نے پیجز بھیجے تھے فتاوہ نظیریہ کے کہ وہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اب وہ نیچے ترجمہ ہوا تھا اور وہ فتاوہ کسی اور عالم دین کا تھا ٹھیک ہے جی اور وہ اصل میں اس کا نام لکھا ہے میں سمجھا یہ مترجم ہے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں اس کا فتاوہ لکھا ہے یہ ان کا شگرد ہے اس طریقے سے وہ تین چار سٹیجز میں ہوا ہے ایک سو چوبیس ڈی میں میں نے اپنا پورا ریکارڈ کر دیا رجوع اور انہوں نے بعد میں کلیپ ریکارڈ ہے کہ اس نے میرے کہنے پر رجوع کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا کلیپ میرے رجوع کے بعد ریکارڈ ہوا ہے ایک سو چوبیس ڈی کی ڈیٹ دیکھ لیں ریکارڈنگ کی اور چڑھنے کی اور اپنی ریکارڈنگ دیکھ لیں مجھے کسی نے ای میل کی تھی باہر کے ملک سے کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے تو اب آپ کا کیا بنے گا میرے کا میرا کچھ بھی نہیں بنے گا میرے بھائی میں نے اتنے فرقیں چھوڑے ہیں تو میں اس بات میں بھی رجوع کرلوں گا میرے پاس پورا فتاوہ نظیریہ نہیں تھا عادیث کی کتابیں تو چلو ہوتی ہیں بندہ پورے ریفرنس کے ساتھ بیان کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور مراجو سننہ کا بھی میں نے جواب دے دی جز کا انکار کیا ہے من کنتو مولا فہاد علی مولا ہو انکار کیا ہے اس نے البانی نے گرفت کی ہے دوزار دو سو تیس نمبر عدیث میں اس کے اوپر وہ میرے ریکارڈنگ ہو چکی ہیں لہٰذا یہ میں بتاؤں کوئی ان کے کہنے پر رجوع نہیں کیا نہ ہمیں کسی کا کوئی ڈار ہے ہمیں اللہ کا ڈار ہے تیسری بات علی بھائی یہ ہے اور اس میں ایک اور بات بھی کر دوں اگر میں نے ان مولویوں سے رجوع کر لیا ہے یعنی میں نے مولویوں سے رجوع کر لیا ہے کہ میں مولویوں کے شر سے بچوں گا تو میں کسی سے بھی رجوع کر سکتا ہوں اچھا علی بھائی ایک اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصل خان صاحب بریلوی جو ہیں جن کا زبیر صاحب سے بھی سسلہ چلاتا ہے عمر صدیق صاحب سے مناظروں نے کیا وہ موقع قادمی ہیں تو آپ سے بھی کلپن کی ٹیلی فون پر ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بات کی تھی ایک پٹ چھے بری بیلیز ہو رہی جانی جاتی ہے آپ کی جو پانفلیٹ ہے نا انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک آپ لوگوں کو سب سے بات ہے کس پہ مان ہے اس کا میں رد لکھوں گا انہوں نے لکھا اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا ان کے طرح سے بڑا پریشن آتا ہے نہیں میں جواب نہیں دینا کیوں فرار ہوں نہیں فرار کیا دینا ہے جواب کا تو جواب نہیں نہ ہوتا میں نے وہ پانفلیٹ نہیں میں بتاتا ہوں میرا وہ پانفلیٹ جو ہے میرے بھائی اندہ دن پیروی کا انجام جس میں انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی گستانہ بارات پہ میں نے گرفت کی ہے اس پہ میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کر رہا ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ وہ لیکچر دیکھ چکے ہیں اس لیکچر کو دیکھ کے سیکنڈوں بریلوی کتاب اس انت کے منج پہ آئے مجھے ہی میز کرتے ہیں سیونٹی ون بی کیونکہ بریلوی ہے تو چلیس کے اوپر یہ تھی کہ مارلہ و سارے گستاق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس کا جواب لکھ رہے ہیں اور جواب باطل تعویلات کر رہے ہیں میں نے اپنے لیکچر میں ان باطل تعویلات کے جواب ریکارڈ کروا دیے ہوئے ہیں اور میں نے اس کا جواب نہیں دینا یہ اسی طریقے سونا ہے جب ڈیویٹ ہوتی ہے میری تو دلیل تھی اندہ دن پیروی کا انجام میں نے لکھ دیا کہ یہ گستاہانہ بارت ہے قرآن و دیس سے گریفت کر دی آپ نے اس کا جواب دے دیا اب آپ کا جواب کا جواب میں نے نہیں دینا اس لیے کہ یہ دونوں دلائل عوام کے سامنے آ جائیں گے اور عوام فیصلہ کر رہی گیا آپ فیصل خان صاحب کو ذرا سنا دیجئے کہ آپ یہ رسالے میں بھی چھپوا رہے ہیں نا اس منگل علیہ درس میں اسلامباد میں منگل علیہ دن ہر منگل کو مغرب کے بعد میرا درس ہوتا ہے درس قرآن اسلامباد میں ایک بھائی کے گھر وہاں پہ کچھ لوگ فیصل خان صاحب کا یہ پوفیلر لے کے آئے چلے یہ کرامتی ہوگی یہ اسی منگل کو ہوا ہے اچھا اور وہ خود بریلوی سے رورٹ ہوئے میں اور وہ حاصرے تھے کہتے ہیں یہ مولی بارے جواب لکھتے ہیں نہ سر نہ پاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ جواب آپ نے لکھوایا کیسے میں نے کہا میں نے بڑی مشکل سے لکھوایا جواب کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو کے جواب لکھیں ان کو بریلویوں کے جواب لکھیں یہ جواب لکھایا تاکہ آپ کی علماء کی جہالت پتا چلیں وہ جناب شمالی وہاں کو چلنے کا حکم دیا اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ انسان اور جن بھی نافرمانی کرتے ہیں میں ان ساری باتوں کی جواب دے چکا ہوں کہ جنوں انسانوں کو اللہ نے اکتیار دیا ہے جنوں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو جب اللہ حکم دے گا وہ سرطابی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سورہ حامی مسجدہ میں باقی جگہ پہ ہے چشتی رسول اللہ کا جواب دیں یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ با خدا دیبانہ باش با محمد ہوشیار تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صوفیاء کی شتیہات ہیں لانت بیجتے ہیں ہم ایسی شتیہات کے اوپر جس میں اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے گئے ہیں جب اشرفی تھانوی رسول اللہ کلمہ آتا ہے اس وقت یہ کوفر کہتے ہیں دوغلی پالیسی ان کی یہ چھوٹ دیں امام اللہ اور طرف چلے جائے گا آپ اسے طرف آئے ہیں جس کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا ایک قسم میں یہ بات آگی جی کہ عدیث سے صحیح کے مطابق تیتر فرقوں میں سے ایک فرقہ جائے ناجی فرقہ ہے اور آپ کا موقف سن کے یہ لگتا ہے کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں یا کم از کم یہ ہے کہ سارے ہی جنتی ہو بھی سکتے ہیں اور آپ کا اپنا فرقہ ہی کوئی نہیں سکتے ہیں سبحان اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ جی کے کومیٹس پہ کہ انہوں نے کہا آپ کے موقف تو لگتا ہے سارے ہی ٹھیک ہیں اور اپنے آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے موقف سے لگتا ہے کہ سارے ہی غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہیں شکرہ سوال سے ہی کیتا ہے واقعی کہ میرا کہیں یہ موقف نہیں کہ سارے ہی غلط ہیں ہنڈر پرسنٹ میں ساروں کو ہی غلط بھی مانتا ہوں اور ساروں کو صحیح بھی مانتا ہوں کسی معاملے میں اس کو سمجھیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کا پیغمبر وجیہن فی دنیا و اللہ خیرہ اور کیا نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہم سنیوں کو ٹھیک مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے کس معاملے میں صحیح مانتے ہیں جن معاملات میں وہ صحیح ہیں جن میں وہ غلط ہے غلط ہے اس طرح سے اہل تشہیو کا بھی معاملہ ہے اور جس معاملہ ہے تو یہ میں الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہم تو صرف یہ کرتے ہیں نا میرے بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم تو صرف غلطیے پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کفر سے باہر نکالتے ہیں کم از کم کفر میں داخل کرتے ہیں اسلام سے باہر نکالتے ہیں ان کا موقف تو باز یہ لوگ کہتے ہیں جی عام فرقہ ناجیہ باقی صاحب جنہوں میں باز صحیح ہے پھر ہم سے یہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں گے فرقہ ناجیہ کونس ہے جب یہ خود سارے ایک دوسرے اپنے آپ کو ناجیہ کہہ رہے ہیں تو پہلے یہ مولوی آپس میں فیصلہ کریں نا کہ ناجیہ کون ہے اہل سنت اگر ناجیہ ہیں تو ان میں بریلوی ہیں جو بندی ہیں یا اہل حدیث ہیں اور ان کے بھی آگئے آفشوٹس ہنفی شافعی مالگی ہنبلی بہت بڑے اختلافات ہیں ویسے تو کہتے ہیں فروئی ہے یہ فروئی اختلاف ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے اور دوسرا کہتے ہیں جو فاتحہ پڑھے اس کے موں میں انگارہ رکھ دو یہ فروئی اختلاف ہوتا ہے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں جھوڑ بولتے ہیں فروئی اختلافات ہیں تو مولویوں تو اسی پہلے آپ فیصلہ کرو کہ کڑا صحیح کڑا غلط ہے سانو بادش لے کے آئیے دوسری آپ ہم کس کو سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں ہم اسی گروہ کو صحیح سمجھتے ہیں بخاری اور مسلم کی عدیث ہے ایک گروہ قیامت تک حاکبے قائم رہے گا وہ گروہ سب سے پہلے تو صحابہ تھے نا ان سے ہی سٹارٹ ہوئے نا صحابہ اگر بریلوی جو بندی اہلِ دی شیعہ تھے تو ہم وہ ہیں اگر وہ سمپل مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں اب اختلافات جب پیدا ہوئے ہیں ہم کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں اگر آپ ایک بین سٹریم کی بات کریں تو میں اہلِ سنت کی جو فکر اور منح جانا جی اس کو صحیح سمجھتا ہوں یہ طرح منح تھوڑا سا ایکسپلینل کر دیا بار پر یہ بات کرتے ہیں بھی عوام کو اس کی سمجھیں نہیں آئے گی کہ بھی اہلِ سنت بھی آئے لیکن اہلِ سنت فرقے سے تعلق نہیں اے وہی یہ نا انہوں اٹھو مات بیٹھو یہ تھوڑا سا واضح کر دی اے واضح کس طرح کروں میں اہلِ سنت کا منح میں شیخ زبیر صاحب سے جب کہتا ہوتا تھا اہلِ دیس کی در ہے جن اہلِ دیسوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہتا ہلی بھئی حضروں میں اٹک میں ہے آجیں آپ میرے پاس ہاں میں وہ اہلِ دیس باقیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں منح کی بات منح کی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اجماع کو حجت ماننا یہ ہے منح اب یہ بخاری مسلم سے اہدیس آئی ہیں رفع الیدین والی ان کو مان لینا اور بنو میع کی بدماشی کے خلاف اہدیس ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دینا ان کے ساتھ کھینچہ تانی شروع کر دینا پھر منح تو نہ نہ ہوا حدیث کو تو نہیں مان رہے امام مسلم کے منح سے تو ہاٹکیں نہیں سلف کا فام بھی میں نے بتا دیا ہے تمہید کے اندر اس فام سے تو یہ ہاٹکیں ہیں نا پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ سنت ہوں اہلِ تشیعوں ہوں بریلوی دیوبندی اہلِ دیس کوئی بھی ہوں ان کے اندر جہاں جہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں جو حق بعد کو قبول کرتے ہیں وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینا وہ اس طریقے سے سرٹیفکیٹ تو میرے بھائی میرے پاس کوئی لیے اور باقی جو روایت ہے ترمزی والی وہ تو روایت ضعیف ہے کون سے تحتر فرقوں والی سیدیس ابودود میں اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور بہتر دوزخ میں ہے اور کہا گیا وہ ہے الجماعہ یہ نہیں بتاتے وہ نہیں ہے کہ اہلِ حدیث یا وہ برلوی اس میں ہے الجماعہ ان سے پوچھیں الجماعہ کیا ہے سوال ہے نا اس گروہ کا نام آیا وہ ہے الجماعہ اپنا نام کیوں نہیں رکھتے یہ لوگ اس کو البانی صاحب اور شیخ زبیر لیزی البانی صاحب اس کو حسن لگاری کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب تو کہتے ہیں جلی اور اسی کو تختہ مش بنائے غامدی صاحب نے کہ جلی روایت ہے اور غالباً آپ کے مولانا ساکھ صاحب بھی آپ کے میں سے کہنا ہوں آپ کے مرکلوز تانکات ہیں مولانا ساکھ صاحب بھی اس کو جلی وہ روایت واقعی جلی ہے ابودود والی روایت سائی ہے وہ شبایت کی بنیاد میں کہا جاتا ہے تو یہ ذرا مجھے بتائیے کہ الجماعہ کون ہے الجماعہ کے امت کی میل سٹریم امت کی میل سٹریم کون سی ہے جو پانچ نمازوں کو مانتی ہے جمع کرنا وہ تو جواز دونوں طرف موجود ہے خانہ کابے کی طرف موں کر کے نماز پڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے زبیہ کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں باقی تو ہر معاملے میں اختلافات تو موجود ہیں صاحبہ کے اندر موجود ہیں بعد میں بھی چال سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث شیعہ ہنفی شافعی مالکی ہنبلی سب کے اندر موجود ہیں جو اس الجماعہ میں داخل ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کتنے شیعہ کے ساتھ بھی رابطہ ہیں کتنے اثنہ عشری علماء لیول کے لوگ بھی ہیں جو سب وہ شتم کو حرام سمجھتے ہیں بلکل نہیں ہے نا تو ایک تلوار سے سب کو اکارت کر دینا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں اہلِ حدیثوں کے بڑے بڑے مولویوں کی ناصبیت پکڑوں اور میں اس سے سارے اعلیدیسوں کو ناصبی ڈیکلیئر کر دوں ناصبی ہونا بھی اتنی بڑی گالی ہے جتنی رافضی ہونا ہے ہے نا کیونکہ دونوں فرقوں کو دوزخ میں کہا گیا نا کہ خالی رافضیوں کے پر بات کرتے ہیں نا اور ناصبی ہیں بھئی سیدون علی کی تعریف سن کے اگر مو چڑھنا شروع ہو جائے تو ناصبیت کی علامت ہے اور کیا ہوئے گا جشیعوں علی باتیں شروع کر دیں حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں آجا وہ اگلا دن مدہ کہتا ہے میں نے کسی کو عدیث بہجی صحیح مسلم کی دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس نے آگے سے جوابی ٹیکس کیا کہ یہ کوئی حضرت علی کی خصوصیت نہیں یہ سارے صحابہ کے بارے میں وہ انصار کے بارے میں اس نے کہا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی سے بھی اگر بغز رکھے گا وہ بھی منافق ہے یہ حدیث کے جواب میں خود حدیثیں کیوں بناتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کوئی سنی بغز رکھتا ہے جو غلطی میں حضرت عثمان کی بیان کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے خلیفہ راشد ہے کیونکہ ان کی اپنی ساری دیوار گر جائے گی خلاف در راشدہ تیس سال حضرت علی خلیفہ راشد اسی وقت ہوں گے جب عثمان کو بھی خلیفہ راشد مانا جائے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اصل مسئلہ ہے ہی حضرت علی کا اس لئے حدیث علی کے بارے میں ہونی چاہیے تھی انصار کے بارے میں اس لئے میرے بھائی انصار بھی تو ظلم کی ہیں بنو مئیہ نے یہ جو اہل مدینہ جن کو لوٹا گیا وہ انصار کی اولاد تھے انصار سارے حضرت علی کے ساتھی تھے یہ انصار ہی تھے نا جو حضرت علی کو بھی خلیفہ بنانا چاہتے تھے ابو بکر کے موقع پر ہاں بالکل وہ چاہتے تھے کہ یہ بنے اور انہی میں سعاد ابن عبادہ تھے وہ خود بھی بننا چاہتے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت علی بکر کی اور دیکھیں حضرت علی بکر نے ان کو قتل نہیں کروایا اختلاف رائے کیا لیکن باقی انصاریوں نے بیعت کر لی انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی ہے حضرت علی بکر کی وہ تو بیسے قتل ہی ہے قتل ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کس نے مارے ہیں لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی اگر مارنا ہوتا اس وقت حضرت عبادہ مار دیتے ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں وہ بکر کے دور میں نہیں ہوئے اچھا سعاد ابن عبادہ ان کا بیٹا بھی غالبا بعد میں حضرت علی کی طرف سے لڑا بھی ہے میں خیالہ اس کا نہیں مجھے پناہ لیکن یہ ہے کہ سعی بخاری میں ایک حدیث ہے چلی کی بجلی سعی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کیس بن سعاد کیس بن سعاد ہے وہ تو گورنر بھی رہے ہیں حضرت علی کا وہ یہ ہے کہ سعی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس کے لئے لکھ دوں اس کے بیٹے کو بھی بلا کے پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالی اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لئے راضی نہیں ہوگی اس میں خلافت کے لفاظ نہیں ہے لیکن یہ امام بخاری اس کو اسی سنس میں لے کے آئے کہ اس میں پریڈکشن تھی کہ امت کا اجماع خود سن لے گا اور اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی تو وہ خواہش کرنے والا خواہش کرے گا وہ کون تھا وہ سعی بن عبادہ تھے انہوں نے خود خواہش کی تھی سقیفہ بنی سائدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو ایک ہم میں سے ہوگا کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ بھئی یہ پھر وہ یہ کہتے ہیں دو خلیفہ بنا دو ہاں پہلے تو یہ کہتے ہیں ایک تم میں سے سردار ایک ہم میں سے اچھا اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ بھئی ہم انسار ہیں اور اب جن لوگوں نے فتح مکہ پہ معافیے مانگے اسلام قبول کر لیا ہے ان کے باوجداد کو ہم نے قتل کیا ہوا ہے اگر یہ لوگ حکومت میں آگئے تو ہماری تکہ بوٹی کریں گے بعد میں کی بھی نا دو ہی لوگ تھے حضرت علی اور انسار جن کے بارے میں تھا ان سے مومن محبت رکھے گا اور بوز رکھے گا مگر منافق دونوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا برو ویہا نے ٹھیک ہے نا ان کو خطرہ تو صحیح تھا اور ہو بھی گیا بعد میں ٹھیک ہے نا تو بس میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یار ابو بکر عمر عثمان والا رولے ہی کوئی نہیں تھا یہ معاملات بعد کے تھے جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں ان کے اوٹ تو اس معاملے میں گزیٹ نہیں گلتی ہے حضرت علی ان کے ساتھ ہی تھے ایک اور چیز ہے جی یہ اکثر و بشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفی تھے سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین علی تیانوں کو خط لکھ 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 بلایتا تو یہ سننے میں تو آئے کہ سلمان میں سرت تھے جو ثابت ہیں جی سلمان ابن سرت وہ ہیں جن کی عدیث بخاری اور مسلم میں ہے وہ جو عدیث بڑی مشہور کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ حدیث کتنی مشہور ہے اتنی مشہور حدیث یہ نماز نوی والے میں میں نے اس کا لیکچر نماز محمدی والے پانفلیٹ میں اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے اور اعوذ باللہ سلوان ابن سورت کیے صحابی تھے یہ انہوں نے خاتل لکھے تھا کہ ابھی معاویہ اپنی شرط پر قائم نہیں رہا مرتے مرتے ہمارے اوپر مسلط کر گیا تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا ملتا وہ قیام ہی تھا حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جا رہے تھے وہ شفت ہونا چاہتے تھے وہاں تھے تاکہ دعوت لانچ کرے سیدھی سی بات ہے اس لیے جا رہے تھے انہوں نے نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسین کی سنت پوری کرنے کے لئے جا رہے تھے کہ میں تو جا کے مسئلیں ختم کروں گا آپ دس بردار ہو جوں گے جزید کے حق میں اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس قسم کے بھی جالی کام برہے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا یہ بات کہ جی اگر جزید نے بدلہ نہیں لیا قاتلین حسین سے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلین عثمان سے نہیں لیا اب دیکھیں کن لوگوں کو کمپیر کر رہے ہیں یہ سوال تو غلامت فرزید صاحب بھی پوچھ لیتی ہے ان سے یہ پوچھیں کہ جزید کے دور میں حسین شہید ہوئے حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید ہوئے پہلی تو یہ انیلوجی بنتی نہیں ہے دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی اصحاب نے خلیفہ چونا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چونا ہے اسٹیبلش ان کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے جی یزید کو کس طرح چنا گیا تلوار کی زور کے اوپر اینالوجی کہاں سے بنتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قاتلین کوئی ڈیفائن نہیں تھے وہ صاحب باقی میں سے پہلے مومنٹ کھڑی ہوئی اور بعد میں وہ ڈی ٹریک ہو گئی اور معاملات بگڑ گئے کس طریقے سے پوائنٹ اٹ کیا جاتا اور کیا آپ کس طریقے سے پوائنٹ اٹ کرتے ہیں اچھا پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آئے انہوں نے پھر لسٹ بنائی ہوئی ہوگی نا جس کی ایسے خلافت لی ہے وہ ذرا بتائیں کون سے انہوں نے کرائے ہیں پھر ہم بھی بات کرتے ہیں نا اس کا ملکہ حضرت معاویہ بھی جب سیٹ پہ بیٹھے ان کو بات سمجھ آگئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے جب بندہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا مجھے ایک دفعہ حکومت دے دیں میں یہ کر دوں گا جب سیٹ پہ آتے ہیں نا تو ان کو باتا چال جاتا ہے یہ حکومت چنانا کتنا مشکل کام ہے باقی یزید والا جو معاملہ ہے میرے بھائی یزید کے سامنے حضرت عسین شہید ہوئے وہاں پہ حضرت زینب بھی گئی میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ زین العابدین بھی گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے اس میں بتایا تھا صحیح مسلم سے چھہزار تین سو نو نمبر تو انہوں معاملات بالکل کلیر ہیں تو ان دونوں کیسز کو کمپیر کرنا پھر حضرت علی کی جنگوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی ہونا تو چاہیی تھا ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوتا اور وہ ایک لے کے آتے ہیں جی وہ جب افتراک ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے اقرب الالحق وہ ہوگا جو خوارے سے قتال کرے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے تو سورہ العمران میں اللہ تعالی نے منافقین جو سات سو بھاگے تھے نا آلے اس سے آوہد سے اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت یہ عربی کا محاورہ ہے اقرب الالحق کا مطلب ہے حق والا کیونکہ دوسری جگہ پہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی وہ اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی ون سائیڈڈ بات ہے اگر اب اللہ حق لیتے ہیں اس کو فٹن کرے نا تو یزید والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے وہ اس کے اندر سو فیصد اچھا اس میں علی بھے آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویٰ نے کوئی بدلہ نہیں لیا سارا جبکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں چلو بقاعدہ کیس تو نہیں چلا لیکن جو دوسری طرف سے آپ ایک اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بندے قتل کرائے تو اگر آپ دیکھیں جو بندوں کے نام آپ بتائیں تو ان بندوں کی شخصیات جو ہیں یہ حضرت عثمان کے قتل متنازع تو بنتی ہے نا تاریخی روائے آپ پتہ ان کے سندے کیسے ہیں نہیں تو کیا پتہ وہ انتقام ہی لیا اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں پھر یہ پھنس جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے یہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنتے ابی بکر کے ہاں اور اسما بنتے امیس تھی ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے حضرت عبقر کی بیوی بعد میں حضرت عبقر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان سے اور مامن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہے حضرت علی ان کے باپ ہے اس اعتبار سے اسی تو جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور یہی خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ نا قتل کر کے کتاب علی مارہ چپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈک دی ہے ان کی لاش جو ہے گدے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو مہیا نے تو مامن ابی بکر وہ قتل میں ڈریکٹ لی انوال تو نہیں تھے یہ مسلم ابن ابی شہبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں قتل عثمان والے چپٹر نکال لیں یہ این وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے یہ شامل ضرور تھے تو اس سے یہ تو بتا چال گیا نا کہ وہ بکر کی اولاد تھی کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی وہ بھی تو بات ثابت ہوگی نا سلام علی صاحب کہتے ہیں زیر اثر تھے سارے زیر اثر سارے ہی سن زیر اثر ٹھیک ہے نا سارے ہی ایک مندہ نے ساہایا دی مات مار شڑی سلام علی صاحب کہتے ہیں صرف یعنی پوری کتاب کا میں نے ان کی اس پر انرسیت چھوڑے میں سلام علی صاحب جواب دے دیتا ہے پائی کہ ابو لولو فیروز جیڑا ہے مغیرہ تھا غلام سی مغیرہ پوری زندگی دستہ راست رہا ہے معاویہ تھا رضی اللہ عنہ و اجمعین اے ان فیصلہ کر دو یہ سازش کس نے بنائی ہے اور صحیح عزت عمر دے باری مداز دیتا ہے ایک سوال آپ سے کریں نا جی یہ تو خیر ہے تمامی مقاتل فکر اپنے موقع میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ جو اللہ پوچھے گا یہ اب قیامت والے دن کیا یزید معاویہ الترانوں کے بارے میں کیا ہمارے سے پوچھا جائے گا ہاں 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 اچھا ہم اسے پوچھتے ہیں یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا اگر یہ پوچھا جائے گا انہوں پوچھو توڑے گل پوچھا جائے گا یہ فتنہ موڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے دوہزار نو میں دوہزار نو میں اس سے پہلے کوئی میرا کلیپ ریکارڈڈ ہے ہم جواب دے رہے ہیں آپ ہمارے سروں پر جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پر بندی لگاتے ہیں پنگا لیندے ہو ہم تو جواب دینے والے ہیں مسئلہ تو ہی لوگوں نے اٹھایا ہے ان سے پوچھو کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ یزید کے بارے میں اور فلان کے بارے میں اچھا آپ سے یہ پوچھا جائے گا رفاہ دین کے بارے میں ان سارے باموں جن میں آپ جگڑتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی پوچھا جائے گا چلو ہم سے پوچھا جائے گا یہ سوال کیامت والے دن ہوگا آپ سے بلکل ہوگا سوال ہم سے ہوگا سوال کیوں نہیں ہوگا سوال سوال ہوگا کس طرح ہوگا کہ اگر ان لوگوں کی سپورٹ میں آکے ہم سیدنا حسین کے ساتھ بغز رکھتے ہیں جو پریکٹیکلی لوگوں نے رکھا ہوا ہے چڑتے ہیں حسین کے نام سے علی کی تعریف ہو جائے تو چہرے لٹک جاتے ہیں تو یہ تو منافقت کی طرف جا رہے ہیں بغزہ علی بیت آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتا ہے حسین اور جزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے یہ جمع ہوئی نہیں سکتی تو بغزہ علی بیت اگر کسی کے دل میں آ گیا آیتیں میں نے بیان کی ہیں مستدرلی لاکم سے یہ بترہ حدیث میں ڈالی ہے چارزار ساتسو سترہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت سے جو بغز رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا اور دوسری روایت بڑی خطرناک ہے چارزار ساتسو بارہ شیخ البانی نے بھی نکل کی ہے اس لسلح حدیث سیعہ میں دوہزار چارسو اٹھاسی کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دریان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے تب بھی وہ دوزار پائی میری نمازہ سٹیک تے لگ جانے گی اہل بیت بھوچ دینا تسی کہنا پوچھیا نہیں جائے گا بلکل پوچھا جائے گا کیوں نہیں پوچھا جائے گا بلکل پوچھا جائے گا اور یہ جو تعویلات کرتے ہیں آپ خود دیکھیں ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا میرے حسین کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے تم نے حسین کا دفاع کیوں نہیں کیا تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا المستدر الحاکم میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں یا پھر سید شہدہ وہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کریں اسی کے تحت ہم حضرت حسین کو سید شہدہ کہتے ہیں اے بھی کہنے نہیں سید شہدہ کی تو کٹ لے ہیں حضرت حسین سید شہدہ ہیں اس لیے سے ہم بھی سید شہدہ ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ناسمیوں کے مقابلے پہ حضرت علی اور حسین کی شان کو بلند کر رہے ہیں جو لوگ ان کی گرانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں میں نے ڈالی ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو اور ذالک ادعف الایمان صحیح مسلم کتاب الایمان ایک سو ستتر اور ایک سو ناسی نمبر عدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دل میں برا جانتا ہے یہ ایمان کا سب سے لور درجہ ہے تو سب سے لور درجہ پہ ہم کیوں آئیں ہم تو ایمان کے اعلیٰ ترین درجہ پہ آئیں گے یہ ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہم کیوں نہ روکیں اسے علمی دلائل کے ساتھ لونگے اوپر فاضح کریں گے یہ شاڑی پتا وہ کون بات کرتے ہیں جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر یہی بات کرتے ہیں اب جو لوگ رفل ایدین سے نماز بھی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیامل دن طور پچھے جائے گا رفل ایدین کیتا ہے یا نہیں نماز پڑھو بس اب ان کو پتا ہے کہ رفل ایدین ہماری موت ہے ان ناسبیوں کو پتا ہے کہ بخاری مسلم ہماری موت ہے لہذا اس طریقے سے کرو آپ دیکھیں جب بھی ہوئے ان لوگوں نے محمود عبن عباسی نے خلافت مابیہ اور یزید لکھی اس کے جواب میں خلافت ملوکی مولانا مدودین لکھی ہم تو ہمیشہ جواب دیتے ہیں یہ تاریخ میں عبد المغیس یزیدی نے ابن جوزی کے دور میں یزید کے حاکم کتاب لکھی تو ابن جوزی نے جواب دیا یہ منوس جب اٹھتے ہیں اسی وقت یہ بات کی جاتی ہے ہم تو جواب دے رہے ہیں زاکر نائے کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں اس کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں کہ تو اسے پوچھا جائے گا اسے تو نہیں کوئی پوچھ رہا ہم سے کوئی پوچھتے ہیں آکے ہم تو جواب دے رہے ہیں اور ہم نے بڑے احترام میں ان کے لئے دعا خیر کی ہے کہ ان کی دعوت اچھی ہے لیکن اس معاملے میں وہ رجوع کریں تو یہ خود ساری کتابیں کرتے ہیں یہ مناجو سنہ ابن تیمینہ لکھی ہے یہ اللہ نے پوچھنا تھا تو نے یہ کتاب لکھنی ہے کہ نہیں چھوڑ دے ہر بندہ ہی خود تقریرین سارے ریکارڈ کر رہا ہم نے کہا پوچھا بلکل پوچھا جائے گا اللہ یہ پوچھے گا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا کے نہیں اور زمان سے روکا کے نہیں اور دل میں تو کہا ذالی کا دعفو لیمان ہم تو بھئی آلہ ترین دی ایمان کے درجے پہ آپ نے بات کی تو میں ایک بات ضروری کر دوں کہ ریکارڈ پہ آجے یہ عرفان مشدی صاحب بریلوی جو مناظر اعظم ہے وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ملانا مدودی کے اوپر بھی الزام ناصبیت کا لگا رہے ہیں کہ رشید بن رشید کتاب پر انہوں نے تقریز لکھی ہوئی ہے یہ میں نے کہا اس پر بھی تھوڑی وزات کر رہے ہیں یار بسنا یہ ہے ان کو پتا ہے مدودی صاحب کے بارے میں وہ جوتے مار رہے ہیں اٹھا اٹھا کے ایسے کتاب جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں اور پھر عوام تو کہے گی عوام کل انعام عوام چوپائوں کی مانت ہے عوام تو پیدا ہی دوزخ کیلئے ہوئی ہے اکثریت یہ تو آیت ہے قرآن کی سورة العراف کی آیت ہے 179 نمبر جن و انسانوں کی اکثریت دوزخ کیلئے پیدا ہوئی ہے عوام جب خود ہی بندر نہیں بننی چاہتی حق نہیں سننا چاہتی تو یہی کرے گا وہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو نہیں پتا عرفان شاہ مجدی کو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مدودی نے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور مولانا مدودی نے وہ کتاب لکھ کے حق کا مقدمہ بلکل واضح کر دی ہے آچہ یہ ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ مدودی صاحب کوئی ازام لگا رہے ہیں مولانا ٹوٹیلٹی میں بات کریں کوئی مدودی صاحب کا یہ موقف نہیں اور میں بتا دوں میں کوئی جماعت اسلامی کا رکر نہیں ہوں نہ تظریم اسلامی کا آچھا علی پر اس میں یہ ہے کہ یہ جو تو ابون کے طریقہ مختار سکفی کے بارے میں تھوڑی وضاعت کریں کہ آپ کے اس میں کیا موقف ہے کیونکہ شیعہ اور سنت دونوں کے بڑی بڑی جیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں اجی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو سقیب میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا ان کی بلدیت بھی بتا دیں مختار سکفی اس میں وہ اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سکفی ہے وہ کذاب تھا ہم کہتے ہیں کہ سنکوبرال بھائی کی میں مجود ہے یہ بتر حدیث میں بھی پایا ہے ایس ایٹمہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سکفی کے لوگوں کے بیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے یہ ان کے غلبن بینوئی بھی تھے بینوئی بھی تھے اور یہ مختار سکفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں بلکل ثابت ہے ابو عبیدہ سکفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکہ ہوا تھا پرشین امپائر کے ساتھ اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ ابو عبیدہ سکفی بلکل وہ تو غزل شہادت کر کے مدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے اور یہ آدھی کے نیچے آکے اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلم آیا ہے ابو عبیدہ سکفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی یہ چیز مختار سکفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا ہے وہ تو حضرت علی کے اولاد کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا پھر دوسرا ہے کہ حضرت ابن عمر اس کے بیچے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا مختار سکفی کا دفاع مطی صاحب سے پہلے کسی علی سنت نے نہیں کیا حالانکہ وہ بھی صاحبی کا بیٹا ہے نہیں ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے ہمارے پاس صحیح صند سے لے کے آئیں ہم اتنا دفاع کرتے ہیں باقی مولان ساکھ صاحب کو چھوڑ دیں آپ ابن قصیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ مختار سکفی کی اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل تھنڈے کی ہے ابن قصیر نے کہا حالانکہ ابن قصیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبیت ہے ناؤزبیلہ نہیں نہیں کوئی ناسبیت نہیں تھے جھوڑ بولتے ہیں یعنی دیکھیں عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں اچھا اب یہ جی اس پر آجیں یہ جو ہے کربلا سے جو ریلیٹیڈ رسومات ہیں یا کچھ پیکٹسیز ہیں خاص کسیل کی اس میں آجاتے جی سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ مفتی آزم پاکستان مفتی منیبر ایمان صاحب جو ہے بریلوی مسئلہ کے وہ ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انتظامی طور پہ جناب چالیسویں کہا لیتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں چالیسویں دن کرو تھرٹی ایٹ دن کرو تھرٹی سیون دن کرو بیسویں دن کرو تو ابھی جیسے ہم یہ آج مورم کے منہ میں بیٹھے ہیں تو آپ رجب میں کیوں نہیں بیٹھے تو پھر اس ناظرم یہ بھی بدت ہوگی ہمارا بیٹھنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہمارا بیٹھنا یا گفتو کرنا یہ علم دین کی مجلس یہ تو دین کی اصل ہے ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا جب مواقع آتے تھے کوئی جنگ کا موقع ہے تو خطاب کیا کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے تو آپ نے یہ سارے معاملات یہ تو ہے اصل ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے اس سے ثواب ملے گا دیکھ دین میں اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے میں نے آٹھ مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں اب رائے جو چالیس میں تیجے کر رہے ہیں یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آسان نے لوابے دھن بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے وہ تو معاملہ ہی اور تھا لوابے دان ڈالیں نا میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے مسئلہ سیونٹی فور میں ریکارڈ ہے ہمیں اس سالے سواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دی ہے کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے اور پھر آپ اس کو تیجہ چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لاغے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ سارے بیدت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین بیٹیاں دفنائی ہیں ان کی طرح صحیح یہ معاملات کی ہیں تو ہم اس اصل کو غلص سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کٹیگوری کا ڈرنائے کرتے ہیں اور بلکہ میں تو آپ کو اس پر بتا دوں یہ ریکارڈنگ میں بھی آجائے گی بات یہ مجلس اور اس کی کانفرنس میں بات کرتا ہوں مجلس اور کانفرنس کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربی علیہ وسلم کے مہینے کے اندر سیرت و نبی کانفرنس کر رہے ہیں اہل حدیث اور دیوبان اور شافعہ محشر کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی جب یاد ہوگی یہ ہے اجhmaع امت میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہ گی امت نے اجماع کر لیا کہ ربی علیہ وسلم کے مہینے میں ہمیں اس ٹوپک کی اوپر بات کرنی چاہیے اس طریقے سے اس پہ بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے اہل حدیث بات نہیں کر رہے پاہ فضائلہ ماہویی سنا رہے ہیں لیکن مسئلہ دہی ڈسکس کر رہے ہیں نا آپ نے کیتا ہوئے ہیں نا سب نے تو یہ ہے انتظامی معاملات اس کو بالکل علاق کریں اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں اور جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو اس کو اس طریقے سے مقصود کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں اس کے اوپر بدت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا اگر آپ پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کیا وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا تو کھانا حرام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کیا تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی دوبندی اہل دیشیہ سب کا اتفاق ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی قرآن پاک میں چار جگہ یہ بات آئی ہے اگر اگر دیکھ پکاتا ہوں تو مرم کے مینے میں پکاتا ہوں تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کی ہے کہ حضرت حسین کے نام کی ہے نہیں وہ تو زہر ہے وہ جو پکا رہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہے ہیں وہ اگر وہ پکا رہے ہیں میں بتا ہوں ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچ جاتا ہے اچھا تو اس کو کیا کہیں گے آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ مرم کے مہینے میں کیوں عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو مہیت کی طرف سے صدقہ تو کوئی اوپر تو سب کا اتفاق ہے ٹھیک ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی باقی نہیں کر سکتے باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں وہ تو متلکن قائل ہیں اور میں اس کے براہ والا بھی دے دوں تاروں عظم ہو جائے گا میں ویڈیو ہی دے لگا جائے اہل اہو جی کیمرہ در مارو یہ صحیح بخاری مجھے خطرہ تھا آپ یہ پوچھیں گے یہ میں نے پہلی رکھی ہوئی تھی بخاری چھلی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے چار ہزار چار سو اڑھتیس انٹرنیشنل امرین کے مطابق یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے عالی حدیث عالم ہے سید دعود راس تفہیم البخاری انہوں نے لکھی ہے یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے آٹھ جلدوں پر اس کا پی ڈی ایف ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے عالی حدیث اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں ہم اس کے صحیح غلط پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں صرف ان کو اپنے گھار کی خبر بتانے لگے ہیں دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنے عالی میں ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا یہ افران بھائی در میری طرف دیکھیں یہ والا پیج ہے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے اس کو ذرا آپ نہ ہائلائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمری کے مطابق چار ہزار چار سو اڑتیس نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے یہ نیچے والی تشریح جو ہیں اس کو ہائلائٹ کریں جہاں تشریح لکھا ہے اور اس سے نیچے تک تو سیدنا عبد الرحمن بن نبی بکر آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو بڑی سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے تو سیدنا سیدہ عائشہ نے چبا کے دی اور پھر یہ آگے الفاظ جلتے ہیں اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی یہ تھی حدیث اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلہ ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اچھا اب سنے دعود راہ صاحب کیا لکھتے ہیں ہو گیا جی کوریچ اچھا اب میں پڑھ کے سنا لگوں دعود راہ صاحب اس کی شرعہ کیا لکھ رہے ہیں یہ شرعہ اہل حدیث علم کی ہے وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا بیوی ہیں بلکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے کول یہ سیدہ عمار بن یاسر کہا سیدہ بخاری میں جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی طاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المومنین یہ ہیں بڑی سخت بات کی اچھا یہ سیدہ بخاری مدیس ہے اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو نیم رافزی امام بخاری نیم رافزی ظاہرہ جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے ہیں تو امام بخاری نے مات دین دیں کہ ادید اس لکھو کہ دنیا اور آخرت میں انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے اب دیکھیں جی آگے حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الفثانی ان شیح حمد سرندی صوفی کٹر پاکستان انڈیا بنگلہ دیس میں شیعہ سنی فساد کا امام یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مجھایا ہے ایکسٹریم تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستا کی ہیں بیلکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں میں اس میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں تو المتوفات دس سو چھتی سیجری یہ دس سو چھتی سیجری میں فوت ہوئے ہیں یہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشتبہ جی دیوبندی بریلوی اور اعلی دیس کے تو ہوئی گئے نا یہ تو حد لکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں کیونکہ قاضی سناولہ پانی پتہی کے یہ اباوجداد ہے نا اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے اور اگر غلامت قادیانی کے خلاف جو ہے وہ سراؤلہ امرسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں وہ لانت اللہ ہی لے رہیں گے ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا پھر ان کی وہ کٹیگری فیل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں آن جی وہ بھی تھے پیر میلی شہ صاحب بھی تھے ٹھیک ہے نا جی تو پھر دونوں رائمہ اللہ ہو گئے کہتے ہیں نا اللہ لیتا ہے دین سے اللہ پائی جی بخاری مسلم دین سے اللہ فاسق کل ہوئی دین دا کام لے لندہ یہ اور کیامل دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کل لیا گیا اور کیڑا مومن کل لیا گیا یہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا آمنی فیصلہ کرتے ہیں اچھو جی تو حضرت مجدرف ثانی بقول ان کے مجدرف ثانی شیخ حمد سرہندی یہ آمد نام والے جتنے ہی ہیں وہ غریبی لوگ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہوں ان کا نام بھی احمد ہے ہاں یہ احمد سرہندی ہوں امام احمد رضا بریلوی ہوں جیسے امام احمد ابن تیمیہ امام احمد بریلوی غلام احمد پرویز غلام احمد کازیانی ٹھیک ہے جی میں ویسے یہ جوک کے طور پر بات کی میں کسی کے پر فٹر نہیں کر رہا اچھا جی بارال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدرف صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ظہور میرے ذریعے ہوئے آزار سال بعد اس نے بڑا بڑا دعویٰ اپنے بارے میں کیا ہے اسی لیے تو عبدالعق مدس دلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وعدد شعور وعدد الوجود کے مسئلے میں بھی تو یہ چونکہ وعدد الوجود کے خلاف تھے اس لیے اعلیٰ دیسوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چکر میں لیکن آپ دیکھیں دعوذ راہ صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اس آل سواب کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن حسین کے سواب کی نیت کیا کرتا تھا ایک شیعہ نہیں پہ لکھ دا اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں انڈیا پاکستانی سب تو بڑھے سید دعوذ راستفیم البخاری اچھا جی ایک شب خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نکل کر رہے ہیں چارزار چارسو اٹیس نمبر حدیث کیے شرعہ لکھ رہے ہیں شرعہ تو نہیں ہو رہی ہے شرعہ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں میں نے سبب پوچھا ہے ارشاد ہوا یہ عمر سب کو معلوم ہے کہ میں آئیشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں لہذا تم کو بھی اسال سواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے پائنٹن پاگ میں ان کو بھی شامل کر کے ساروں کی انیاں ہم تو ان کو بھی انہیں بیعت ہی بانتے ہیں امہات المومنین کو حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج متحرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اسال سواب میں شامل کرنا شروع کر دیا آگے ان کے ریکومنٹس دیکھیں کھانا کھلانے کے لیے یہ دعود راہ صاحب لکھ رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے متلکن ایسا ہی سال سواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو اٹھو مت بیٹھو اے انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا سواب بزرگوں کو بخشا جائے اے بزرگوں نے لکھایا جائے اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں وہ کہتے ہیں اجمعہ ہے اس کے اوپر تو ٹھیک ہے جی آپ محرم میں نہیں کرتے ہیں محرم کے علاوہ اگر کوئی دیکھ پکا کہ حضرت حسین کے سال سواب کے لیے تو اہلے دیس کی مسجدوں سے دیوباند کی بریلویوں کے شروع کروا دے کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو محرم میں ہی خصوص نہ کرے آگے بیچے اور اس نہ کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی دس تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی دس تاریخ آئے گی تب بھی کر لے یہ میں ٹوٹکے آپ ہوتا ہوں میں فقہ انفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کرتے ہیں میں جس فرجوک بات کر رہا ہوں تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں تو اب یہ محرم کے خانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر یعنی رسم اور قید کے بغیر تو ہم فتوہ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا یا غیر اللہ کا تقرب ایسا تقرب ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں وہ تو ہم چاہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بغاری مسلم میں کے ازان کے بعد وسیلے کے لئے دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ کے ذور ہماری شفاعت کریں گے لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے کہ حسن حسین ہمارے مشکل کو شاہاں ہے دنیا میں آگے ہماری مدد کرتے ہیں ناؤذو باللہ ایسے لوگوں تو لتر پڑھیں گے جو اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے توحید کے اوپر تو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah no compromise on توحید بالکل clear cut ہے میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں توحید بھی compromise نہیں ہوگا علیہ بیعت کی محبت میں ناؤذو باللہ من ذالک نہ علیہ بیعت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے تو یہ میں نے clear کر دیا اور کوئی سوار رہا ہے یہ جلوس وغیرہ کے بارے میں بتا دیں کیونکہ جلوس ہاں بھی جلوس کر دیتا ہے جلوس تو میرے بھائی اب سب نکال رہے ہیں پہلے ملاد کے جلوس نکلتے تھے میں تو پہلے جلوس کا نام آتے ہی مجھے دوبنیوں پر غصہ آتا ہے یہ حضرت عمر کی شہادت کا جلوس نکالنا شروع کیا یکم محرم کو علاقہ یہ کہ محرم ثابت ہی نہیں ہے سب سے بڑی کتاب جو صحابہ کے جو ہے وہ لکھی گئی ہے اسود الغابہ اور اس کی جو تفسیر جو لکھی گئی شرع علیہ صحابہ ابن عجر اسکلانی نے لکھی ابن عصیر کی اس کتاب کی آٹھ ہزار صحابہ کے پوئی بائیوگریفی ہے بتائیں اس میں یہاں یہ کہ محرم لکھا ہوا ہے تاریخ دمشق میں کوئی عجیب سا ایک کول ملتا ہے ادرویس سب کے سب لوگ عمر کے بھی تین چار دن کے بعد ہوئی تھی یہ تو انہوں نے واقعہ کربلاہ کو ڈیلیوٹ کرنے کے لئے ایک پخ چھوڑ دی یہ یکم محرم کی جو یہ شہادت ہے یہ آٹھ سے سو سال بزرہ مجھے پہلے پہلے بتائیں کن کتابوں میں اور یہ جلوس نکلتے تھے یہ ہمیں شہادت عمر بنایا جاتا تھا یہ اب شروع ہے سبائے صحابہ نے شروع کیا میں یہ پوچھتا ہوں پھر لانت ہے ایسے لوگوں پر جو حضرت عمر کی شہادت پہ تو جلوس نکالیں اور بارہ ربیل اول کا جلوس کو بیدت کہنا شروع کرتے ہیں ہم تو دونوں کو ہی بیدت سمجھتے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں ہم تینوں کو بیدت ہی سمجھتے ہیں جلسے جلوس ہاں کوئی علمی نشستے کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں اور جو نہیں کر رہا اس کے پر فتوانہ لگائے کرنا چاہتا ہے ضرور کریں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کریں لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدتے ہیں یہ جھولے نکالنا زلجنہ اور یہ جناب پنجہ اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئیم ہی ہیں یہ ماتم بغیرہ بھی ہے جی ماتم کوئلوں پر ماتم ناؤزباللہ من ذالک اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ گرم سہرہ پہ تھے ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں وہ اس لیے ایک اعلیم ہے دیکھر مذہب والی بھی بیج مکس ہوئے ہیں آہ وہ بھی یہ نو میں بھی ہیں شرف الدین موسوی جو بلدستانی ہیں کراچی والے ان کی تو کتابیں میں نے ایک دو دیکھی ہیں وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوئے کاؤں مکس ہوئے اور وہ تو برحال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بلکل ایک زنجیر زنی یہ سب کچھ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں مجھود ہے وہ یہ والا زخم ہے اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا پھر اس طرح سے کرنا شروع کریں نعوذ باللہ من ظالک اور یہ بلکل بدنامی ہوئی ہے اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے انہوں نے ٹی وی پہ میں پرگرام دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ گستہانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہچاتے ہیں بینکوں کو جلاتے ہیں گاڑیوں کو جلاتے ہیں ہمار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم یہ ٹیبو وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نیشنل جغرافق میں یہ ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں بارل ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدت سمجھتے ہیں اس کیسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں کفر اسلام کا مسئلہ نہیں کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں محمد اور علی محمد ہے علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زندر سے بیتک کہتے تھے وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ روشی شامل کیا تھا درود کو تو کوئی کفر نہیں کہا سکتا البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں وہ آپ کے چچا زاد ہیں کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا کسی نے چشتی رسول اللہ تو شیعہ نے تو اس طرح کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے تو آپ زیادہ زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں بیتہ تو یہ جو اعتداد سابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذب اللہ اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یہ تو ساری حال سنن تقریباً نہیں تحریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تحریف قرآن کا جو قائل ہیں وہ کافر ہیں مجھے یہ نہ میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے جو تحریف قرآن کا قائل ہے جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی بھی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں جیسے شیعت کے مقدمے میں امین علی حسینی صاحب نے لکھا یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کو بینفیٹ آف ڈاؤڈ دیں گے دیں گے کہ نہیں نہیں دیں گے تو میرے گرے پھکی بھی آجے صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے واضح تحریف کی ہے بالکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزات والا چپٹر ہے اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں رزات والا چپٹر کھولیں آپ کو دیس مل دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نصب حرام ہوتا ہے رزات کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا تھا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی وفات تک ہاں اس میں لفاظ ہے بہت اور صحیح مسلم میں ہے یہ مولوی ضعیب بھی نہیں کر سکتے میرے پاس ترمزی ابو دودھ کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیلی ضعی صاحب صحیح کہتے ہیں نہیں اس کا جواب آپ بتائیں میں کہ جواب بتاؤں گا ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ وہ اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے ورنہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں پڑھی جاتی شریعت وہ کہتے ہیں شریعت میں پڑھی جاتی اس میں قرآن ہے شکر ہے قرآن ہے تو ہم نے داس بھی ساکھ رہے ہیں قرآن میں پڑھی جاتی تھی تو اس کی ہم یہ تعویل کرتے ہیں جو میں نے انٹرویو کیا تھا one two one مولانا ساکھ صاحب سے میں نے ان کو بھی اس میں کہا تھا انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی میں نے کہا آپ اس کی بھی تعویل کریں نا تو انہوں نے کہا اس کی بھی تعویل یہی کریں گے ہم کے قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی یعنی کسی نے قرآن لکھا اس کے نوٹس میں لکھ لیا رزاد کی کہیں ذکر آیا نا کہ دو چھڑانے کی عمر دو سال ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے اس کے نوٹس میں کسی نے فٹ نوٹ آشار جی بڑے خوش ہوئے نا کہ کوئی نوی گال پتہ لگی ہے نکوی صاحب اتنی جناب ہر گالی نوی ہے انشاءاللہ نیوٹن تھے آئین سٹینڈو ڈگری دی لوڈنی ہوں دی اے ڈگری ہیں تھے نیوٹن و آئین سٹینڈ ہوتے ہوں نیوٹن آٹھنی کلاس میں سکول سے بھاگ گیا تھا مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے ہو ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کونسی ڈگری ہے نیوٹن کے اوپر پی ایس ڈی ہوتی ہے فیزکس کی نیوٹن و آئین سٹینڈ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ گارڈ گفٹیڈ سلائیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی مبروث کرتا ہے قیام کرتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالی اس گمراہی میں سے نکالتا ہے اور حق کے جو ہے نا وہ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اسی تو انہوں نے اس نہیں ہے نکلنا مجھے بڑے لوگ ایمیل کرتے ہیں جب بھی میں نے ان کو مسلم کی عدیس بھیجی ہے اس کے بعد تحریف قرآن پر مجھے ایمیل کا جواب کبھی نہیں آیا آج تک نہیں آیا کسی کا تو میں نے ساگے بکبر صاحب سے بات کی انہوں نے کہا بلکل یہ باطل عقید ہے وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھیں اس طریقے قرآن میں اگر یایت آئی گیا نا رزاد چھڑانے کی عمر دو سال ہے تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے گرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جیسے ہمارے آج بھی بولے والے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں پڑھا ہے وہ بخاری شریف کے نیچے شرح مولوی نے لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بخاری شریف ہو گئی ہے وہ تو مولوی نے لکھی ہوئی ہوتی ہے بخاری شریف میں تو نہیں ہوتا تو اس کی تعویل ہم یہی کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے شاہ جی ترمزی ابو دعوت کی حدیث جو ہے اس میں دو بڑے خطرناک الفاظ ہیں وہ حضرت عثمان ابن افان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ ان کو تم نے کٹھا کر کے لکھ دیا اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی تو کہتے ہیں نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ دو الگ صورتیں ہیں تو یا یہ ایک ہی صورت ہے اس کا ہی آگے زمین میں اس لیے شک کی بنیاد پر میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیس میں اس لیے میں نے بیس مدانی ڈالی یہ تنمزی میں ابو دعوت میں مجود ہے یہ روایت مشکات میں پہلی جل میں فضائل قرآن علیہ چپٹر میں مل جائے گی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کرو مسلال جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں سنت کے ہاں بھی کہ مصف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے ایون شیعہ نے ابنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نکل کیا کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا قرآن محفوظ ہے الحمدللہ تو یہ شاہ جی آپ نے اسے وہ باتیں نکلوا لی ہیں کہ اس کے بعد میری شہادت واجب ہو چکی ہوئی ہے اللہ پاک رہے ہیں ٹھیک ہے تو شہید کے درجے میں ہم پہلے ہی ہیں ہم نے کلمہ حق بلند کر دیا الحمدللہ تو اب جب بھی کوئی تعریف قرآن کی بات کرے ان کو پہلے اپنے منجی ٹھلے ڈنڈا پھیرو ٹھیک ہے پھر صحیح مسلم کے اوپر بھی فتوہ لگاؤ یا پھر تعویل کرو کہ وہ جو مولا ساکھ صاحب کہتے تھے وہ تو ایک ہاتھ آگے نکل جاتے تھے وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی یہ دور اور روایتیں دیوار میں دے مارو جو قرآن مشرق سے لے کے مغرب تک تواتر سے نکل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے روایتیں ہی بھینگ دو وہ دوسری ایک سٹیم کو جاتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی شرف الدین مصفی بھی یہ کہتا ہے اٹھو قرآن کا دفاع کرو اس کی جو کتاب ہے وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو نہیں ٹھیک ہے قرآن تواتر سے ہے اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا یہ سید تلبور امان شاہ کا کوئی سولت شاہ تھا کہ سولت کیا نام تھا اس کا کوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ ابھی بھی الیڈیسوں کی ملکز مین ویب سائیڈ پہ موجود ہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ سولت کو بھی شاید اس چیز کا پتا نہیں تھا یہ روایت پیچ کتا ہے تلبور امان شاہ سب کیا جواب ہے جی آپ جواب دیں جناب اٹھی نہ سکتے پائی آئنس ٹائن دے نیوٹرن تا نہیں اور ڈگریالے تا نہیں ہونے وہ دے ڈگریالے مولوی بیٹ کے لادرے سن اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلیں یہ بھی بڑے اچھا سے ادارتا بڑے بڑے کلیپ چڑھائے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا یہ ہوئی نہیں سکتا اس میں کوئی تحریف کر سکتے شیعہ بھی چاہے تو تحریف نہیں کر سکتے سنی بھی نہیں کر سکتے یہ ساری کی ساری روایتیں دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں ہم ان کی تعویل کرتے ہیں ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے یہ اس پر کیا فتوہ ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے میرا اس کے اوپر بھی جنگِ جمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہم نماز میں السلام علیہ کے ایوہ النبیوں پڑھتے ہیں نبی آپ پر سلام ہو تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر ہو ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے یا لبیک یا حسین کہتا ہے اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو مدد کیلئے نہیں پکارا ویسے کیوں پکارا ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیہ کے ایوہ نبیوں میں آپ سے ایک اور بات اب کار دوں ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کی الفاظ ہے جب یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سہاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سن رہے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ اس عقیدے کو آپ دیکھیں اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت پیش بھی کرتے ہیں نا علدب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا عبداللہ ابن عبر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس نے کہا یا محمدہ ہو یا رسول اللہ حالہ اس میں ابو اسحاق مدلسان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے زعیف ہے اگر کوئی صحیح بھی مان لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر رہے ہیں وہ نعرہ لگانے کے جیسے جوچ کی ورہ سے ان کا پاؤں جائے وہ ٹھیک ہو گیا اس سے نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اس لیے کہ جنگش امامہ کے اوپر خود ابن کسیر نے لکھا ہے کہ مسالمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمدہ ہو یا رسول اللہ تو اس سے انہوں نے المدد تو نہیں کہا آپ مسئلے کو سمجھیں میرا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ المدد کا ہے حالی پکارے جتنا مرضی پکارے یہاں پہ لوگ شائری میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے قائد آزم تیرا احسان ہی ہے احسان کوئی بندہ بڑا ہو گیا تھا کہنے آئے میری مائے تو اس طرح کوئی محبت کے ساتھ اظہار کرتا ہے حالی بھائی ابھی آپ کو بات چھڑی ہے تو پھر یہ بات ضروری ہوگی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ کلپ جو ہے یہ تو شیعہ تو لازمی دیکھیں کہ تمام مقادم فکر شیعوں کے پرلے سنیں تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے یہ جو بات آپ کرتے ہیں اس میں میری بریلویوں سے بات ہوئی ہے شیعوں سے تو بہت زیادہ ہوئی ہے اس مسئلے میں اور انٹرنپ میں مناظرے بھی کچھ ہوئے ہیں جس میں بظاہر وہ دوسری پارٹی آبی نظر آئی آپ پتہ نہیں انہوں نے مناظرے اہل ندیسوں کے کون سے بٹھائے ہوئے تھے اچھا وہ ادھر ایدری ایک شیعوں کے ہے اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ قازمی ہے اور اس کا کسی مفتی دین سے مناظرہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں دیوبندی بریلوی ہے ٹھیک ہے وہ نے چھوڑے سوال کرو سوال یہ ہے شاہ جی مناظرے بھی ایک دی رہے ہیں وہ جو ایک مناظرین کی تعلیم ہوتا ہے ٹکریہ لے مولوی ہوتا ہے آئنس پین لیوٹن در ہی پیٹھے ہوتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ناظر بلہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں اوہ یار یہ مسئلہ نمبر ہے ایک تو یہ اوہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اس باب کے دور پر تو مدد ہے نا میں کہنا شاہ جی منو پانی پرا دے ہو تو ٹھیک ہے نا اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے شاہ جی آپ بیٹھے ہیں میں بغداد میں اور در بھی قبر کے اندر یہ مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منائے ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منائے اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک سننے حضرت موسیٰ اسلام سے مدد لی ہے المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں ان کے سفر کے دوران آئے انہوں نے مشورہ دیا واپس چلے کے یا بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موارے سامنے موجود ہوں ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے سابہ لے کے جاتے تھے آس ان کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے آشوبہ چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزبہ خیبر کے موقع پر بخاری وسلم میں آتا ہے باقی تمام مسئل میں آپ اگر تھوڑا سا لینئٹ موقع پر رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینئٹ نہیں لیکھ سکتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کیا چلو جو انتائی غالی ہیں یا نوسیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا آپ بریلویوں کی بات کر رہو نارمل شیعہ اس پہ بھی ان کا اجمعہ ہے یعنی افتاب جوادی صاحب بھی ہیں یا ان کو شرفت نہیں آپ سوال کریں چھوڑیں یہ سوال یہ ہے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ امام بھی اس کو توصل کے طور پر لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں یہ کہا ہے اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا واہ ہے مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا توصل کیا ہوتا ہے توصل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے یہ ہوتا ہے توصل علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگام ہے یا علی آپ میرا کام کر دے یہ کس لغت میں توصل ہے یہ تو استمداد کہلاتا ہے یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس سمداد کو کہتے ہیں کیوں آرام ہے اس سمداد حضرت علی سے اس سمداد کیوں آرام ہے ہاں اس لئے آرام ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے اَمَّا يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفَ السُّوُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَا الْاہُمَّا اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہونا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لئے تو تم نے اس کو اللہ مان لیا اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے نہیں زندہ بھی شامل لا زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے آپ سمجھیں آپ میرے سامنے ہیں نا تو قرآن میں آئے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى نیکی پریزگاری کے کاما میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ دعا کی کٹیگری میں نہیں آتا وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے آپ سامنے موجود نہیں تو شرک کی کٹیگری میں فعل کرتا ہے پھر اور کونسی چیز شرک ہوگی جو آیا ایہاک نعبدو وَایہاک نستائن تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں آیا نا یہ کونسی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں یہ اللہ سے کونسی ایسی مدد ہے جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں اور سورہ نحل میں آیا کہ آئلہم معلہ سورہ نحل میں وہ کونسی مدد ہے وہ یہی ہے غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بغاری مسلم عدیث ہے صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دی انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے ستر صحابہ کو شہید کیا گیا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اس میں مسئلہ عاظر ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ استعانت تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے تو مسئلہ نمبر سکس اے ہے علم الغیب کے اوپر یہ بلکل دھوکہ دیتے ہیں یہ روند مارتے ہیں ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کبھی توصل کا سہارہ لیتے ہیں بھئی توصل اور چیز ہے استمداد اور چیز ہے توصل کو ہم شرک نہیں کہتے ہمیں پتا ہے کہ توصل کے بارے میں اس کی کچھ جائے صورتیں بھی ہیں نیک عمال کا توصل ہو گیا نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے اور میں نے بھی ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی بار رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جگڑا ہو گیا نا سقیفہ بنی سائدہ میں تیہ ہوا نا جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کہ انہی پوچھا حضرت علیہ آجاتے ہیں آپ تو ابھی آپ کو دفنائے نہیں گیا آپ روحانی زندگی سے زندگی ہے بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے اپ ہکی ہے ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں اگر رضو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود ہوں ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس ہی لے کے جائیں گے وہ دیکھیں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی روند مارتے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے دو چیزوں میں شاہ جی مسئلہ نمبر تین ہے دعا صرف اللہ ہی سے میرا رسیچ بیپر نمبر تری ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ فارٹی تری ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح کام و مسائل اس میں میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیئے ہیں یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے جی شاہ جی اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابق اکرام پر باست کرو شاہ جی انتوسی آخری یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اسحابی اسحابی والی اسحابی اسحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مومن تھے آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے انہی کو اسحابی کہا جا رہا ہے یہ امتی امتی والی روایت لے گیا تھا وہ کون ہیں میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکاة مسالمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے حضرت عبو بکر صدیق کے دور میں یہ وہ لوگ ہوں گے نہیں شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی بتایا جائے گا باقی جو ہے نا وہ ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس طرح اینالوجیس بنانی شروع کر دینا اگر ہم تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے مثال کے طور پر صحیح مصنیم حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن علی سے بغز رکھے کا صرف منافق اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتوہ کیا لگانا شروع کر دیں گے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اس طرح سے آج اگر کسی تک کو دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں کے پر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نحج البلاغہ میں خطبے ہیں اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا اس کو منافق نہ کہیں آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے وہ اس کے اندر مبتلہ ہیں صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ بڑا ہے قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر تھے حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن عبی بلتہ کو جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی کو نبی صلیح نے بھیجا وہ جوڑے میں سے خات نکال کے لے وہ عورت والا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قطر کر دوں آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری اللہ نے اگلی پچھلی کھتائی اس کی معاف کر دی ہوئی ہے نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان تھا اس کو غلطی تعویل کی لگ لی حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو تم نے ایک مومن کو منافق ہے ان کو پتا تھا انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح اس طریقے سے اگر کسی میں ہے ہم تو لانت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ منزالی کے کسی صحابی کو اوپر لیکن مسد ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں اور یہ بھی تو سیو راجدی کلیپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر العبیب کے یاسر العبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر العبیب اور اس کے کلیپ عربی ویلے چڑھا چڑھا جواب دے رہے ہیں سنی عمام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں اور شیعہ تو اس کو خود خبیص کہتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں کادیانیوں کے کلیپ چڑھا ہوں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ کادیانی کیا کر رہے ہیں یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں کادیانی کس میں سے نکلے ہیں غلامت کادیانی کون تھا دبانیوں اور اہلہ دیسوں کا شگر تھا سنی تھا نا شیعہ میں سے تو نہیں نکلے تھا جی سنیوں میں سے نکل آیا نا تو کیا جب سنی اسے لانے براد کر چکے ہیں قادیانیوں کا یہ وبال اس پر ڈالا جا سکتا ہے یاسر البیب خبیص جو وہ بیٹا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور اور کنود نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر عمر کے اوپر ان کی باتیں بتاتے ہیں ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو ان کے اوپر جو لانت کر رہے ہیں تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق میں نے پوری بات بتائی ہے میں کہتا ہوں اس پہ بھی لانت ہے اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لانت کے مستحق ہو رہے ہیں حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ خود رافضی کہتے ہیں سعودی عرب میں اپنا ایران میں پبندی ہے اس شخص کو ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا ہے اسی خبیصت خباد اور خامنائی صاحب نے فتوہ دیا ہے بقیدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو جس چیز کو وہ ہون ہی نہیں کر رہے آپ ان کے حوالے کبزور پیش کر کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کر نہیں کوشش کر رہے ہیں بلکل بھئی مانی کر رہے ہیں یہ بھئی ریال آپ نے علال کرنے خدا کے لیے سچی بات کرو ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ کس کو اور پھر آپ نے جواب دینا ہے وہ عربی میں کلیپ پہ رہا ہے تم عربی میں جواب دو آگے عربی میں جواب دینا پتہ لگے اردو میں کلیپ دکھا دکھا کے وہ جواب دے رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں تو ان کو شرمویا کرنی چاہیے تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں اور بس آخری سوال آپ سے ایک کرنوں آخری بھی رہ گئے کہ عضرت ایس میں لکھا نہیں ویسے میں کہ عضرت ایمام مہدی اللہ علیہ السلام نے جب تشریف لانا ہے تو ان کے بارے میں مجھے جہاں تک پتا چلا ہے کہ مفتی اکمل بریلی صاحب جو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اور خالبا دیوبندی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی ایمام ونفا کے مقلد ہوں گے نہیں انہوں نے لکھ لکھا وہ قاضی سناولہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ ایمام ونفا کے مقلد ہوں گے آپ کا کیاس ویسے کیا کہتا ہے کہ وہ کیاس کیا ہے تو پورا لیکچر ایمام مہدی کو پر ریکارڈ کر آگئے ان سارے منوسوں کا رد کی ہے مسئلہ نمبر 127 بھی ہے ایمام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت پہ پوری دنیا کے سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا امت ان کو ایکسپٹ کرے گی ورنہ پاٹھ سو ایمام مہدی قتل ہو چکے ہیں بریلیو میں آگیا اہل ادیسوں نے نہیں ماننا اہل ادیسوں میں آگیا عبدیومنیوں نے نہیں ماننا وہ غیبی مدد اللہ کی خاص ہوگی کہ پوری امت ان پر اتفاق کرے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امام محمد مہدی پر میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دی ہے مثلا سے 127 بھی وہ آپ دیکھ لیں جس کو شوق ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بلکل کلیر کٹ ہے میرے خیال ہے ہم نے کافی سری باتیں کل کل آگے کر لی ہیں باقی میرے لیکچر اتنے زیادہ ہیں جس کو شوق ہے تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں اس میں ہم نے آل لیکچرز میں ایک ہمارا سب اس کا ٹائٹل ہے مین لسٹ آف مین ٹاپکس اس کو آپ کلک کریں گے اس میں پانچ تن پاکی نسبت سے میں نے پانچ میں نمبر پر خلافت و ملوکیت رلیٹڈ لیکچرز رکھے ہیں وہ جتنے میں نے آج تک دی ہیں وہ اس میں آپ کو کمبینڈ فارم میں مل جائیں گے مثلا نمبر 101 ہو 102 ہو 61 ہو یہ سارے کے سارے لیکچرز یہ سچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیو الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے ان لیکچرز کے حوالے دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیروہ